الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی رسول اللہ و علیہ و صحابہ اجمائین اما بات فوضو بللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدی ویسلی عمری وحلللکتتا ملیسانی یفتہو قولی پیرنٹنگ گائیڈنس کے اوپر یہ تھرڈ انشاءاللہ ہمارا سیشن ہوگا آج کا فرسٹو سیشن جو تھے وہ ان کے ٹاپکس ککلی میں ان کو آپ لوگ کے ساتھ ریکیپ کرلتا ہوں فرسٹ ٹاپک جو تھا وہ تھا اپنے چائلڈ کی جو جنریشن گیپ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا وہ یہ تھا کہ جین زی کا میں نے ایک ٹاپک ایکسپرین کیا تھا اور ایک تھا جین آلفا کا جین زی ان بچوں کو کہتے ہیں جو کہ نائنٹین نائنٹی سیکس اپروکسیمیٹی سے ٹو تھاؤزنٹ ٹویلتھ کے ٹائم پریکٹ میں بارن ہوتے ہیں تب دنیا میں ایک چینج کیا آیا تھا چینج یہ تھا کہ انٹرنیٹ انٹریڈیوز ہوا تھا اور اس کے بعد جین آلفا کو میں نے ایکسپرین کیا تھا جین آلفا اس کو کہتے ہیں جو اپروکسیمیٹلی ٹو تھاؤزنٹ ٹویلتھ سے اب تک جو جینریشن ابھی بھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو جین آلفا ہی کہہ رہے ہیں اس دونوں میں کیا فرق ہے آپس میں فرسٹ جینریشن نے دیکھا جنریشن زی نے دیکھا انٹرنیٹ کو ہمیشہ سے لیکن انٹرنیٹ کی اویلیبیلیٹی نا وہ اس طرح سے everywhere نہیں تھی جس طرح کہ 2012 onwards ہوئی تھی mainly 2011 اور اس کے اندر کیا ہوا تھا taps کا concept آگیا تھا اگم سے touch screens کا smart phones کا 2007 کے اندر iPhone آگیا تھا تو اگدم سے ہمارے air gear گاڑیوں کے اندر embedded devices اور ہر جگہ کے اندر انٹرنیٹ کی availability جو تھی وہ بہت زیادہ common ہو گئے تھی میں quickly ایک example دے دیتا ہوں ایک computer science کے اندر ایک topic ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں IoT internet of things small o لکھتے ہیں اور T capital لکھتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کے daily appliances کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں daily utilization کی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی internet connected ہو like for example آپ کا refrigerated internet سے connect ہوا آپ کا جو گھر کا security alarm system ہے وہ اس سے connect ہو آپ کی گھر کی lights fan AC وغیرہ یہ سب چیزیں اس سے connect ہوئی ہو security system اس کے ساتھ connect ہوا تو generation alpha وہ اس دور کے اندر develop ہوگا اور پیدا ہوگا ہماری تھوڑی سی بزاری بات ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ یہ ضرور understand کر لیں گے کہ آپ کے بچے آپ کے آپ سے بہت ڈیفرینٹ ہیں اور جو پیرنٹنگ کے چیلنجز جس طرح سے آپ لوگوں نے گزارا تھا اتنا ٹائم کو وہ سیم فارمولا نہیں چاہتا آپ کو پہلے ان کی need ان کی want سمجھ نہیں پڑیں گی embrace کرنا پڑے گا اس shift کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کو چھوڑ دیں اور یہ imagine کر لیں کہ نہ internet ہوگا گھر میں نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا نہیں آپ نے ان کو دینا ہے لیکن بہتر control اور alternate access دے لیں آپ نے جو ان کے لئے meaningful ہو نہ کہ وہ خراب ہو رہے ہو اس کے اندر میں ملٹیپل examples دی تھی کہ مثال کے دور پر کہ ضرور کمپیٹر ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس گھر میں لیکن کمپیٹر ہونا چاہیے ایک public place میں personal devices مرد دیں انہیں ان کے جو بھی accounts جو بھی allow کریں انہیں headphones کی اجازت مرد دیں جو دیکھنا چاہ رہے ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں public place ہوگا lounge ہوگا ٹی وی lounge ہے جو بھی آپ کا کمرہ ہوتا ہے گھر میں وہاں پہ allow کریں جو situation وہ develop ہو گئی نا کہ آپ کے بچوں کو personal devices دیئے میں وہ خود ہی کچھ کرتے رہتے ہیں head full لگا کے بیٹھے رہتے ہیں مثال کے تو اب اپنے کمرے میں دروازہ بن گئے کے بیٹھے رہتے ہیں آپ miss کر رہے ہیں وہ بچے کسی اور دنیا میں جانا شروع ہو گئے ہیں اور آپ پیچھے رہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے وہ کسی ایک دن surprise ملے گا آپ کو لیکن بہت change ہو جائے گا وہ اس طرح میں نے multiple examples دی تھی second part جو تھا وہ تھا how to better communicate with your child ان کے ساتھ کس طرح سے آپ نے بہتر طریقے سے ان کی جو بھی problems with growing age specially problems آ رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے discuss کر رہا ہے کیونکہ جو انٹرنیٹ کے اوپر میڈیا آ رہا ہے اور جو content available ہو رہا ہے ان کے لیے that is going to alter their thinking اور West کیونکہ dominate اس کو کہا رہا ہے ایک global culture بن گیا تو global culture کو dominate western values کر رہی ہیں وہ وہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر implant کر رہے ہیں games کے ذریعے animation videos کے ذریعے cartoons کے ذریعے movies کے ذریعے جو کہ ہم اس کو بلکل بھی accept نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں ایک example میں نے جو دی تھی وہ تھی LGBT thought کی اس سے related باتوں کی وہ hidden content کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جا رہے ہوں گے ڈالتے جا رہے ہوں گے اور target میں نہیں ہوں آپ نہیں ہیں میں نے کیا پتایا تھا target next generation اس generation کے اندر acceptance بھی آگئی نہ تو یہ بھی کافی کچھ ہے وہ خود نہ بھی ہوں وہ ان میں سے کوئی ایک چیز نہ بھی ہوں لیکن acceptance آگئی that is بس وہ کامیابی ان کی secularism plus level جو ہو گیا نا جس کو liberalism بولتے ہیں وہ achieve ہو جائے گا تو communicate کرنا بچوں کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے وہ زمانہ نہیں ہے کہ ماں باپ جائے ہیں ان کو صرف روب ہوگا بچوں کے اوپر ڈانڈ اپرٹ ہو گئی بات بس سنو میری جو میں نے کہا دیا وہ بات مانی جائے وغیرہ نہیں آپ لوگ eventually پھر اپنے بچوں کو lose کر لیں گے اور اسی طرح ہی بات جو تھی وہ communication کیئرگر revolve ہوتی رہی تھی اس میں تھوڑا بہت ذکر جو تھا وہ ان کے آگے یہ بھی تھا کہ وہ ان کے interest کو follow کرے اور watch کریں تو آج کا جو session ہے وہ specifically ہے کہ بچوں کی جو further education future education اور career counselling یا career building اس کے اوپر totally اس کو revolve کرے گا اس کے ارگر تو اس سے لیٹر میں نے بجائی کہ ہم اس پہ پہلے ہائیں تو پہلے olive school کی تھوڑی سی میں بات ایٹ کرنا چاہتا ہوں olive school جو تھا یہ ہم نے کیوں بنایا تھا 2008 سے لے کے اور اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں کئی دفعہ پتایا کہ not for profit ہے ہے بھی ایک trust کے انڈر آتا ہے مشکال welfare trust کے انڈر proper audit ہوتا ہے اس کا اس کی affiliations بھی ہیں اس کو accreditation بھی اس بیس پہ ملی ہوئی ہے کہ یہ not for profit ہے چند parents شروع میں جن کو زیادہ fears ہوتے تھے کہ پتہ نہیں always اپنا result produce کرے گا کہ نہیں کرے گا تو وہ جلدی اٹھا لیا کرتے تھے اللہ کے شگر ہے کہ parents کا conference level بڑھ گیا ہے ہمارے اچھے خاصے students ہیں جو 9-10 میں pair ہو رہے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ کہ کچھ parents جن کو یہ تھا کہ O levels بہتر choice ہے تو O levels کروانے کے لیے خود نہیں بھی پتا لیکن بس سنا ہے کہ O levels بہتر چیز ہوتی ہے حالانکہ خود metric کیا ہے جو بھی آپ نے success حاصل کی تھی وہ اس existing system سے کی تھی لیکن mind member سے آ گیا کہ O level شاید بہتر چیز ہوتی ہے ہم ادھر چلے جائیں اچھا کیوں جانا ہے دوسروں کے بچے بھی جا رہے ہیں ادھر اچھا کیوں جانا ہے اس کے اندر بس سنا ہے کہ metric رٹا ہے اور سنا ہے کہ وہ بڑا conceptual ہوتا ہے بڑا چھپڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے اور اس طرح کی بہت سنی سنائی باتیں زیادہ سنی سنائی باتیں ہوں گی وہ کیونکہ بہت کم ہوں گے آپ لوگوں میں سے بہت ہی کم ہوں گے جنہوں نے اپنے ٹائم کے اوپر O levels کیا ہوگا IGSE IB یہ طرح سارے نئے نام آئے ہیں O levels بہت کم ہوں گے جنہوں نے اپنے ٹائم کے اوپر کیا ہوگا زیادہ تر نے metric اور FSE ہی کیا تھا لیکن اس کا جو ایک بس ایک thought تھی تو وہ پہلے یہ تھا کہ آپ لوگوں کو clear ہو جائے کہ metric کا جو system جو at least pedal board نے introduce کیا ہے وہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ metric کروا ہم رہے ہیں تو ہمارے پاس جو بچوں کی فاؤنڈیشن ہے وہ وہ نہیں ہے جو باقی اور schools کے اندر ہوگی ہمارے الحمدللہ students کی فاؤنڈیشن جو ہیں وہ بہت اچھی ہے ان کے admission دوسرے سکولوں میں بھی جاتے ہیں تو they are performing very well تو retta based ہماری پہلے بھی education نہیں تھی الحمدللہ یہ ایک pedal board نے اچھا step لے لیا کہ وہ اب concepts کے طرف جائیں گے اور یہ ایک gradual ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے آگے جینا step forward جائے گا یہ unfortunately parents کیا کرتے ہیں کہ university level کی فیسے جو ہوتی ہیں نا وہ O levels A levels کے اندر جو ہے وہ pay کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس کی tuition fees بھی مہنگی ہوگی اس کی academy بھی مہنگی ہوگی اس کی جو جو end میں جا کے paper کی فیس ہوگی وہ بھی ایک باہر کی فارن کرنسی کے اندر ہوگی وہ اس level کا خرچہ university level کا خرچہ یہاں پہ کرتے ہیں میری اپنی in all my judgment اس کا یہ output ہے کہ O levels کا فائدہ A levels کا فائدہ صرف اس student کو ہوگا جو جس نے confirm wire جا کے اپنی ڈگری کرنی ہے graduation اس نے confirm wire سے کرنی ہے صرف اس کو فائدہ ہوگا اور وہ بھی صرف ان countries میں اگر کوئی European country ہوگا امریکہ یورپ انگلینڈ ان countries کے اندر ہوگا اگر چائنا ہی جا کے پڑھنا ہے اور اس سائٹ کے اوپر اگر آپ نے Asian countries میں رہنا ہے تو اس میں بھی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے پھر یہ school جو ہے یہ metric تک ہم نے پڑھا دیا ہمارا مقصد کیا ہے باقی کسی اور school کا ہو سکتا ہے مقصد کہ ٹھیک ہے زیادہ بات ہے income کا ذریعہ ہو گیا کمالیا یہ کر لیا ہمارے لیے کیا ہے میرا role volunteer work ہے اس کہتا ہے الٹا میں ڈونر بھی ہوں ٹرس کا ہم نے school اس لیے نہیں بنایا تھا کہ بس بچے آکے پڑھیں last ہماری class جو آج کا metric ہے انشاءاللہ ہم لوگ college تک چلے جائیں لیکن اس کے بعد بچے جہاں مرزی جا کے پڑھتے رہیں نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پودے لگائے ہیں جن کو ہم نے دس سے تیرہ سال سے دس سال depending on کہ کس کو آپ count کریں reference point اتنی محنت کر کے اگر ہم نے ان بچوں کو ان پودوں کو لگایا ہے اور ان کے اندر اتنی نشن نمہ کی ہے ان کی تو وہ ایک meaningful درخت بن سکے ہیں جو society کیلئے beneficial ہو ان کا سانس لینا بھی society کے لئے فائدہ بند ہو کہ وہ oxygen دے رہا ہوتا جس طرح اور وہ ایسے درخت بنیں جو کہ پھل دار ہو نہ کہ یہ کہ بلکل ہی وہ rotten قسم کی چیز بن جائے جو الٹا society کے لئے نقصان دے ہو تو ہم انشاءاللہ بچوں کے ساتھ in contact رہتے ہیں رہیں گے بھی جب وہ یہاں سے school سے پڑھ کے آگے چلے بھی جاتے ہیں proper illuminaik کے ہم لوگ بناتے ہیں وہ صرف get together نہیں ہوتی purpose یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آگے ہم لوگ connect اپنے ساتھ بھی رکھیں ان کی career counseling بھی کریں ان کو support بھی کریں جہاں پہ ضرورت ہو سکتی ہیں ان کو support کرنے کی اور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی full جو ہوگا تاغون ہوگا وہ اس میں چاہیے ہوگا تو اس سے later ابھی ہم کچھ بات چیت کرنا start کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کے اندر دعا سے کہا یہ ربنا آتینا فِ الدنیا حسنا وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَا وَكِنَا عزَابَ الْآرَا رب حسنا کا اگر آپ مطلب سمجھے نا تو وہ ہم اس کو کیسے تنہیں بہترین چیز عطا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھی بہترین چیزیں آپ عطا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھی بہترین چیزیں عطا کریں اور یہ بھی نہیں ہے کہ بس ہم نے دعا کر لیا اور اللہ تعالیٰ بس عطا کرنا شروع ہو جائے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے اس راستے پر لگنا ہے ہم نے اس کی ایفرڈ کرنی ہے اور ہم نے اس کے لیے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ہم نے دنیا کا بھی بیسٹ آخرت کا بھی بیسٹ ہم نے حاصل کرنا ہے اور وہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی گائیڈنس کے اندر رہتے ہوئے بیسٹ طریقے سے اپنی تربیہ اور اپنی ایڈیوکیشن حاصل کر سکیں یہ کامبینیشن جو ہے یہ ایسینچل ہے ایمپورٹنٹ ہے اس ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے کہ دنیا بھی بہترین ہو اور آپ کی آخرت بھی بہترین ہو تو آخرت کے پوائنٹ ویو سے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کر کے جنت کے بہترین جو مقامات ہوں گے وہاں تک پہنچ سکیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں وہ دنیا کے اندر وہ دین کے پوائنٹ ویو سے بہترین وہ کام کر سکیں جو کہ ڈیزلٹ پروڈیوسنگ ہوں گے انشاءاللہ آخرت کے لیے اور ان کا کام ان کی محنت جو ہے وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو سکیں پیرنٹس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو سکیں دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بس دنیاوی اعتبار سے وہی بات ہو گئی کہ بلکل ہی سٹرگل کر رہے ہیں اور بس ایک آرڈنیری سی جوب کر لی اور بس کافی ہے اتنا ہی کافی ہے not at all not at all جس ٹائم پہ جس دنیا کے اندر ہم لوگ اگزیسٹ کر رہے ہیں اور ہم جو پچھلی کلاسس کے اندر پچھلے سیشن میں بھی یہ بات ہوئی تھی اتنے زیادہ فتنے اگزیسٹ کر رہے ہیں اتنے زیادہ فتنے اگزیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ پولی زندگی نہیں رہیں گے اپنے بچوں کی اور اپنے کمنگ جنریشنز کو لک آفٹر کرنے کے لیے کہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا یس مجھے پلان کرنا چاہیے کہ میرے بیٹا میرے بیٹی جو ہے وہ اس طرح کریں میں یوں گائیڈ کروں گا پھر میں یہ کروں گا یہ کروں گا لیکن what if کہ میری اتنی زندگی نہیں تھی کیا پتہ اس ہفتے اگلے ہفتہ جو آ رہے ہیں یہ میرا آخری ہفتہ ہو اس سیچویشن میں کیا ہوگا پھر پھر پیچھے کون دیکھ رہا ہوگا تو اس لیے وہ سارا کیسے سکسیشن پلاننگ ایسی ہونی چاہیے آپ کی کہ وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ ٹولز ابھی سے امپلانٹ کر کے جا رہے ہو کہ اگر آپ نہیں بھی رہے نا تو کچھ نہ کچھ وہ چیز پروڈیوز کریں وہ کچھ نہ کچھ راستے پر لگے رہے ہیں وہ بچے یہ نا کہ بلکل یہ وہ لہوارس ہو کے رہ جائیں اس میں جو ایک تو ہے کہ ابھی ٹھیک ہے کیریئر تو بہت آگے کی بات ہے کچھ چیزیں جو کہ ابھی سٹوڈنٹ کے اینڈ کے اوپر ہونی چاہیے مثال کہ میں نے پچھنے سیشن کے اندر بات کی تھی تھوڑی بہت اس کو میں دوبارہ سے ٹچ کر لیتا ہوں مثال کہ بک ریڈنگ کے اوپر میں نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ بک ریڈنگ کے حیبیٹ جو ہے نا وہ آپ کی بچوں کے اندر آنی چاہیے ٹھیک ہے آج کل کے ایڈکیشن جو ہے نا وہ کوئی فارس ایڈکیشن کا دھور ہے بیشک چینل اس کے لیے اگزیس کرتے ہیں یوٹیو پہ چینل اور بہت سارے پلیٹ فارم اگزیس کرتے ہیں لیکن ستیل بینا ستیل there is no replacement جو بکس کو چینج کر سکتی ہے کیونکہ بکس جو ہیں وہ آپ کو زیادہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں جب آپ کو مووی یا ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں چاہیے وہ ایڈکیشنل ہے جو بھی ہے اس کے اندر آپ نے جیسے ہی دیکھا اسے وہ آپ کو زیادہ پاوز کر کے سوچنے کا کریٹیو ہونے کا ٹائم نہیں دیتے وہ کریکٹرز اس کے اندر جو بھی ہوں گے اس نے بنا دیا آپ صرف دیکھ رہے ہیں آڈیونس کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں بک کے اندر یہ ہوتا ہے کیونکہ ویجولائزیشن نہیں ہوتی تو کون ویجولائز کار رہا تھا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ٹیکس پڑھیں اور ہم کبھی ویجولائز نہ کریں امیجن نہ کرنا اسے تو ہم اپنی امیجنیشن کو حرکت میں لے کے آتے ہیں ہمیشہ بک ریڈنگ کی حیبیٹ جو ہے وہ بہت اسینچل ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم یہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت صرف فکشن بکس نہیں ہونی چاہیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بس صرف آپ نے قرآن اور دیس علاقے رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے نہیں ان کو دنیا کا فل ایکسپوزیر ملنا چاہیے اور ہر طرح کا ٹیسٹ ملنا چاہیے بس ہم نے خاص طور پر جس کا خیال رکھنا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایم مورل چیز نہ ہو جائے یا اسلام کے پوائنٹے ویو سے وہ کوئی حرام چیز کو نہ کونسپٹ کو نہ ابزورپ کرنا شروع ہو جائے جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے اندر بجائے ہے کہ بچوں کو آپ صرف اور صرف کنڈیم کریں اور منع کریں کہ بچ یہ نہیں دیکھنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اس کی جگہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو جو کریٹیو گیمز ہوتی ہیں اس کے اوپر لگا دیں انہیں آپ یا کریٹیو جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یا لرننگ ویب سائٹ ہوتی ہیں ان کو کر دیں مثال سال کے طور پر ایک خان اکیڈمی جو ہے ایکزمپل ہے بہت اچھی اور وہ تو خیل چلیں تھوڑا سا زیادہ ایکیڈیمک ہو جاتا ہے جن کو نہیں پتا نا وہ ضرور جا کے اس کو دیکھیں خان اکیڈمی کو جو بچوں کے کانسپس ویک ہوں گے سبجیکٹ لیٹڈ یا وہ سبجیکٹ جو ہم نہیں پڑھ رہے ابھی یا پڑھا رہے وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک بہت اچھا سورس ہے یعنی کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کمپیوٹر کا جو کورس ہے وہ بس ایک بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی نیرو قسم کا کم اوبجیکٹیو کے ساتھ کورس ہے وہ وائیڈ سپیکٹر میں کمپیوٹر کو نہیں پڑھا رہے بلکہ کچھ سکلز کھا رہے ہیں لیکن اس کو اگر اس ایج کے بچے سیکھنا چاہتے ہیں تو مور دن ویلکم ہو جا کے خان اکیڈمی کو دیکھیں جا کے اتنے مزے مزے کہ یوٹیوب کے چینلز ہیں جو کہ سائنس کے ایکسپریمنٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے کرنے کا سمجھنے کا دل چاہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا یہ چیز تو اس طرح کی چیزوں کو خود بھی ایکسپلور کر رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی ان کو چیزوں کو شیئر کیا کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو ابھی سے ان کا جو انٹرسٹ اور جو نولیج ہے نا وہ ایمپروو ہونا شروع ہو جائے ان کا کوئی ڈیریکشن ان کو ملے چیز اس کے اندر اب ایک اور چیز ایپورنٹ یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر پہلے والے جو ٹائم ہیں اس کے اندر کیا ہوتا تھا کسی بھی بچے سے پوچھے بھڑے ہو کہ کیا کرنا ہے تو آپ لوگ بتائیں کیا ٹیپیکل آنسر آتا تھا ڈاکٹر انجینئر آرمی بس یہ تین ہی جنہا پروفیشن آرہے ہوتے تھے پتہ نہیں کیوں بچپن کے اندر جو ہماری ایج کے جو تھے ایک پائلٹ بھی بول دیا کرتے تھے کوئی بھی پائلٹ نہیں بنا ان میں سے لیکن بول دیا کرتے تھے ہم نے پائلٹ بننا ہے یہ تو اب جا کے یا دکٹر ہے یا انجینئر اور پائلٹ مجھے تو یہ چار پروفیشنز یاد ہیں کہ یہی بولے جاتے تھے اچھا اب ہمارے بھی کیا ہوتا تھا ایک کلاس میں ٹیچر نے بولنا شروع کر دیا کیونکہ میں ریلیٹیو لی ہمیں شاہد سٹوڈنٹ ہوتا تھا تو اپنے مرضی کی کوئی چیز نہیں بولیں جو کلاس میں زیادہ بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں وہی بول دو بس آرام سے جان چھوٹ جائے گی ہے جو سارے بولتے آ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں دوکٹر 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 وہی بھی کہلے دوکٹر میں بن جاؤ گا پائلٹ میں پوچھیں گے دیفرینٹ اپینین دیا تو تیچر پوچھیں گے اچھا یہ کیوں بننا ہے تو جہان جلدی چھوٹ جائے گی کہ میں نے یہ بننا ہے اچھا اب آپ میں سے یہ دیکھیں کہ آپ میں سے کتنوں کے پیرنٹس تھے وہ ایکچول دوکٹرز تھے ایکچول انجینئرز تھے فل انجینئرز ٹھیک ہے کیونکہ پہلے وقتوں میں ڈبلوما کو بھی انجینئرز بول دیا کرتے تھے ایکچول انجینئرز تھے ایکچول ڈاکٹرز تھے ایکٹرل پائلٹ سے آرمی میں چلیں پھر بھی کوئی چانس ہوگا کہ آرمی میں پھر بھی ہوں گے وہ تو کیا آپ اس کو امیجن کر کے دیکھیں پیرنٹس گائیڈ کر رہے ہوتے تھے اس سے کیا پتہ لگتا ہے بچہ تو خود پیدا ہوتے تو نہیں اپنا آئیڈیا لے کے آتا کہ میں نے یہ بننا ہے بڑے ہو کے اگدم سے کہے گا ڈاکٹر بننا ہے یہ نام کہاں سے آئیتے ہیں اس کو پیرنٹس سکھا رہے ہوتے ہیں ہم پیرنٹس نہیں ہماری پیرنٹس ہیں بڑو نہیں ہمیں ان لائن کیوں پر لگایا ہوتا ہے باقی چیزیں ہمیں سنی بھی ہوتی ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے تو ان میں سے جب پیرنٹس وہ نہیں ہیں پیرنٹس میں کوئی انجینئر نہیں ہے تو اب بتائیں پیرنٹس کیا سمجھائیں گے بچے کو کیا سمجھاتے تھے انجینئر کیا ہوتا ہے یہ چیز جانا یہ میں نے خود بہت زیادہ وٹنس کی ہے کیونکہ اس آلیفز کے علاوہ بھی اور بہت سارے وینیوز ہیں جہاں پہ انٹریکشن کا موقع ملتا ہے بہت سارے کیسز میں بچے بول دیتے ہیں انجینئرز اور ان کو نہیں پتا ہوتے کہ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے بہت حد ہوگئی تو کوئی اگلی چیز بول دے گا کہ الیکٹریکل انجینئر بننا ہے تو آگے اسے فرد پوچھے نا وہ کیا چیز ہوتی ہے ٹیلی کوم انجینئر بننا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اگر پیرنٹس نہیں ہے نا تو ان کو بہت کم پتا ہوگا اس کے بارے میں بہت ہی کم پتا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی اپنے بچوں کے اوپر وہ چیز نا ٹھوسیں جو آپ خود نہیں کر سکے تھے آپ خود نہیں ہیں اور نہیں کر سکے تھے وہ ٹھوسے نام کے اوپر خواہش کا اظہار کرنا اپنی ایک وش کا اظہار کرنا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ فلانا یہ بنے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن اپنی چیز بچوں کے اوپر ایک چیز کو امپوز مت کریں without knowing کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کافی بچے ہوں گے جو بلینک ہوں گے جس طرح میں اپنے بارے میں ایک نہیں کئی جوگوں پر بات کر چکا ہوں کہ جب تک میں FSE تک نہیں گیا تھا I had no idea میں نے کیا کرنا ہے مجھے کچھ نہیں پتا تھا maths relatively بہتر تھی تو مجھے کسی نے accounting کا بول دیا تو ہمیں accounting سمجھ کے بڑا ہوتا تھا کہ میں accounting کرلوں گا یہ بھی نہیں پتا accounting کیا چیز ہوتی ہے لیکن بس یہ ایک accounting کرلوں کیوں کہ maths ہوتی ہے اس میں involved ہوتی ہے جب مجھے FSE کے اندر computer ICS نہیں ہوتا تھا computer science کسی مجبوری سے لینا پڑا تب جا کے ایک مزے کی field لگی تو یہ field ہے جو مجھے اس میں جانا چاہیے تھا تو اسی طرح میرے جیسی اور بھی بہت ساری examples ہیں جو بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے خود کیا کرنا ہے ان کو ابھی exposure نہیں ہوتا اس چیز کا ان کو right time کے اوپر guide کرتے رہنا ان کو اس چیز کے اوپر track کے اوپر رکھنا اور اس چیز کا taste دینا یہ بہت ضروری ہے اس چیز کا taste دینا ان کو بہت ضروری ہے بجائی یہ کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف بچپن سے impose کر دیں اور ان کو کوئی choice نہ دیں for example آپ لوگوں کی جو بچے ہیں جو ہمارے پاس 9-10 میں پڑھ ڈے ہوتے ہیں جب ان کے last year ہوتا ہے یا last session ہوتا ہے تو اس میں میں career counseling سے لے ان کے ساتھ ایک دو یا تین session لیتا ہوں depending on availability of time تو اس کے اندر کیا ہے کہ کسی student سے پوچھ لیا کہ اچھا آپ نے کیا اس نے بتا بھی دیا ٹھیک بتا دیا chartered accountant لیکن ساتھ اس نے کہہ دیا لیکن میرے آگے آگے اب آپ نے admission کہاں لینا اگلی بات کیا ہے فلانے college کہنے pre-medical pre-medical میں لینا ہے یہ کیا میں تو بننا چاہ رہا chartered accountant لیکن میرے parents چاہتے ہیں کہ میں کیا بنوں doctor بنوں اچھا ٹھیک ہے تو آپ کے اس میں interest ہے آپ کو نہیں مجھے کوئی خاص biology نہیں پسند آپ imagine کریں کہ آپ کے اوپر ایک چیز impose کر دی جائے جو آپ سے نہیں ہوتی یہ آپ کو خاص interest نہیں آپ کو impose کر دیا جائے اس کے اوپر کیا perform کریں گے آپ کتنا بوجھ feel کریں گے اپنے اوپر اور کتنا زیادہ آپ کو وہ بوریت اور وہ چیزیں کیونکہ perform نہیں کر پائیں گے تو آپ کیا ہوں گے کیا نکلیں کیا output ہوگا آپ کا performance ہی نہیں ہوگی marks اچھے نہیں ہوگے اچھے خاص سے آپ ہوں گے کسی اور چیز میں جس کو آپ کو پسند تھا اور آپ یہاں پہ آ کے انتہائی low performing اور ہمیشہ ایک down down rank ہے وہ student اگر medical doctor بھند بھی جاتا ہے admission لے بھی لیتا ہے جس چیز میں اس کا interest نہیں اس کو چیز excite نہیں کر رہی اس کو مزہ نہیں آرہا اس چیز کے اندر وہ اس کے لیے انتہائی life ہوگی نا ہمیشہ بورنگ ہوگی اس کے لیے جس بکاوز کہ parents impose کر رہے ہیں parents تھان کے رکھی بھی کہ تم نے یہی بننا ہے یعنی کوئی flexibility نہیں دکھارے parents اب کے ٹائم کے اندر بہت ساری fields اور اپن ہوگئی ہیں تو کیونکہ ہم ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں تو سٹودنٹ کے ساتھ اکثر یہ بھی بات پچھی ہے کہ اچھا ڈاکٹر کے الابہ بھی آپ کو پتہ ہے کوئی اور فیل بھی ہو سکتی ہے میڈیسن کے اندر ہی میڈیکل سائنس کے اندر ہی بائیولی کی ہمبریلہ کے اندر رہتے ہوئے صرف mbps ڈاکٹر ہی ہوتا اتنی اور چیزیں ہوتی ہیں رہے ہیں کچھ آپ لوگ بتائیں آپ کے خیال نیوٹریشن کی جاب کہا ہوگی ہوسپیٹل کے الابہ ڈائیٹنگ اندسٹری کے اندر ہے بہت زیادہ اور بتائیں آپ لوگ exactly بالکل میں یہ کہنے لگا تھا exactly youtube والی جو بات ہے وہ بالکل valid ہے even جس کو نہیں بھی اس لائن کے اوپر جانا why not اگر کچھ کو interest ہے چیز کے اندر why not کیوں نہیں sorry آپ کہ رہی تھی exactly exactly کوئی diabetic ہو نا اگر patient diabetic ہو اور آپ کو پتا ہے کہ diabetes ایسی چیز ہے جو کے بس لگی رہتی آپ کے life کے ساتھ ساتھ کبھی آپ diabetic ڈاکٹر جو سائنس کے ڈاکٹر وہ بھی specialize ہو گئے کئی کیسے میں وہ نیوٹریشنیس کی طرف ریفر کر دیتے ہیں وہ آپ کو بہتر ڈائیٹ سیجیسٹ کریں گے کہ آپ جائیں اور ان سے جا کے چیز یہ چیز discuss کر کے آئے پوائنٹ یہ تھا کہ پہلے ٹائم پہ کون اس کو سوچتا ہوگا پہلے وقتوں کے اندر کیا ہوتا تھا کسی بھڑے کی کمر میں درد ہو رہی آگر درد شروع ہو گا بس کمر کا درد زندگی بھر میرے ساتھ ہے تانگ درد ہو رہا تو بس اس کو لے کے چلتے رہیں دیسی دوائیاں کھال چل رہا ہے میرا درد نہیں ٹھیک ہو رہا تھوٹی چھ سائز کے اندر دو دین دن کے اندر آپ کی چیز بہتر ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے سپیشلی جس میخواہ میں سکس منس کے اندر لازمی ہر آفیسر نے اپنا سائکولوجی کو چیک اپ کرانا ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ آپ پاگل ہوتے جا رہے ہیں آپ کی منٹر ہیلتھ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہے کہ فور ایک سٹوڈنٹ آپ کے پاس آ رہے چائل سائکولوجی صرف اس سینس میں نہیں کہ مریض پیشنٹ ہوگا سکول کے اندر بچہ مس بہیف کر رہے ہے تو مس بہیف کر رہے وہ اور آپ کے امیجر چیز میں بات نہیں سمجھ لگ رہے کیوں مس بہیف کر رہے بہیویر کیوں ایسا کا یا بچہ جو socially نہیں ہو رہا جو مرضی کر لیں کیا چیز اس کو بودر کر رہی ہے تو چائل سائکولوجیز جو ہوں گے وہ ایک رائیٹ فیلڈ ہوگی پہلے کون سوچتا تھا کہ سپیش تیرپیسٹ کچھ چیز ہوتی ہے اب آپ کو پتہ کدھر امپورنٹ فیلڈ یہ بن گئی ہے اور میرا جو فرس چائلڈ ہے ہمیں تو اس کی بھی ضرورت پڑی تھی کیونکہ وہ بڑی ایس تک ہو رہا تھا اس کا وہ ٹھوٹلہ پان نہیں ختم ہو رہا تھا کچھ بچے سٹیمر کر رہے ہوتے ہیں اٹک اٹک کے بول رہے کر سکتے ہیں کہ فارماسٹیٹیکل سے لیٹر بھی نئی فیلڈ آگئی ہیں اور کتنا کچھ اور ایکس پان ہوتا جا رہے پہلے وقتوں کے اندر ہمارے ٹائم کے اندر آپ بتائیں کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے جس کو آرٹس میں شوق تھا اس کے اندر چیز کا ایک پوٹینشل بھی ہے اور شوق بہت ہے اگر آپ اس کے بلکے ڈرائنگ اور وہ دیکھیں تو آپ بلکے حران ہو جائیں گے تو زبطست کام کیا بیس نے ہمارے ٹائم کے اندر اپنے اس کے ساب سے بتائیں کیا زین میں آتا کہ اس کی جاب کیا ہوسکتی ہوتا ہمارے ٹائم میں بلکل ڈسکاریج ہوتا تھا بچہ کیا ڈرائنگ میں ٹائم بیس کبھی انکاریج میں ہوتی تھی اگر وہ لڑکی ہوتی ہو جائے گی اگر لڑکے کو انٹرس ہے نا ڈرائنگ کے اندر تم کیا کام کر رہے ہو بھئی یہ کام میں کرنے والا تو اتنا کریب ہو ہوگا پہلی بات یہ کہ ڈرائنگ مطلب ہر بندوں کی شکلیں پورٹریٹ سوڑی ہوتی ہیں صرف پینٹنگ سوڑی ہوتی ہیں آرٹس کے نام کے اوپر ابھی آپ بتائیں کہ مسال کے طور پر کیا کیا چیزیں ہوتی ایک پہلے بول گیا تھا ٹیکسٹائل ڈیزائنگ جس طرح گرافک ڈیزائنگ کا رول نظر آئے گا ہم نے باہر بورڈ بھی بنا بنا نا تھا تو ہم کوئی گرافک ڈیزائنگ کی ضرور تھی آپ لوگوں نے پریزنٹیشن دیکھی تھی پریزنٹیشن کے quality اچھی نہیں تھی کیوں کہ کوئی بھی گرافک ڈیزائنگ نہیں تھا اس لئے وہ quality بھی ایسی تھی بھولی تو گرافک ڈیزائنگ جو ہے وہ ایسی چیز ہے پھر اس نا اور آپ آرٹ کے سائٹ پہ چلے جائیں تو آرکیٹیکچر ایک ہے بہت اچھا فیلڈ ہے ہماری بلکی مسلمانوں کے تو آرکیٹیکچر اور کیلی گرافی یہ تو ہماری اس قدر جیومیترک شیپ سے ہوتی تھی ہمیشہ اس کی بیس کے اوپر جو آرٹ ہوتا تھا یہ تو ہمارا بلکی ان فیٹ کے تھا یہ ہمارا دیا ہے ٹھیک ایک بک یہ بہت بہت مشہور ہوئی ہے اور مسلمانوں نے ہی لکھی ہمیشہ کی طرح تو وہ کہہ سٹیلنگ فرم اس میں انہوں نے کہے جب یہ مسلمان آئے تھے اور بعد میں ہم نے ان کو نکال دیا جس طرح بھی تاریخ میں ہوا تھا تو وہ تھا کہ ہم نے چرچز سے لے کے اپنے سکول سے لے کے اور ہر قسم کے سٹی ڈیزائن ہر چیز جو ہے وہ ہم نے ان سے چیز چوری کر کے سیکھی دیں وہ ہمیں کریڈ دے رہے ہیں اور ہم اس چیز کو فیل کو کنڈیم کر رہے ہیں پہلے زمانے میں انٹیری ڈیزائن کی کوئی خاص چیز نہیں ہوتی تھی انٹیری ڈیزائن اب انٹیری ڈیزائن اتنی امپورنٹ چیز ہے اتنا huge فیل سپیکٹرم اوپن ہو گیا اس کا کہ اس کو ہم لوگ کہ اگر لسٹ بھی کرنا چاہیے نا تو بات نکل دی جائیں اور یہ کس صورت میں ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس فیل کا نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ یہ چیز کو بتا رہے ہیں کوئی بھی نیا ریسٹرانٹ کھلتا ہے کوئی بھی گئی ہے سب کچھ اچھا لگ ہے مجھے میک ڈالنڈز جیسے ریسٹرانٹ اس وجہ سے کبھی نہیں اچھے لگتا ہے کہ اتنا شعور ہوتا ہے کہ آپ صرف اچیخی مار رہی ہوتے ہیں اور فیملی کمیونکیشن ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا اس کے اندر فوڈ کوٹ مجھے سیم پرالیم لگ رہی ہوتی ہے ہم کرسیاں جمع کرتے رہتے ہیں ہم کرسیاں جمع کرتے رہا کہ بیٹھنے کیلئے جگہ ہے تو مجھے وہ ریسٹرانٹ زیادہ اچھے رکھتے ہیں جہاں پہ فیملی ٹائم یا دسکشن ٹائم اچھا ہو جہاں پہ پرائیویسی رکھی ہو اب ہر ریسٹرانٹ جب اوپن ہوگا انہوں نے جب ڈیکور کرنا ہے تو وہ ڈیکور کیا کریں گے ان کو ایک سرویسیز کی ضرورت ہو رہی ہے اب ایک جوتوں کی دکان کھلتی ہے کبھی آپ چھت پہ بھی لائٹ آنکھے مار دیکھیں اس طرح ہماری طرح سیمپل سیمپل بل میں لگائے ہوتی ہوتی ہمارے کپڑے کہاں ہنگو ہو رہے ہوں گے کس کے اوپر کیا آئے گا یہ سب نئی کمپنی نئے وینیوز اوپن ہو رہے ہیں تو اس پوٹینشل کو آپ کریں نہ کہ تم نے تو انجینئر بننا تھا یہ لڑکی بھی ہے تو یہ نہیں کرنا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی یہ چیز بنے یا تو سب سے پہلے اپنے چائل کے ساتھ اپنے بیٹے بیٹی کے ساتھ ترائی ٹو ایکسپلور کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہے میں آپ کو اپنی اگزیمپل دیتا ہوں تو میری بیٹی جو ہے اس نے کبھی چیز پک نہیں کی تھی کیا چیز بننا ہے کیا میں نے کرنا کی اس کے ساتھ تو میں نے خود ہی کیا کیا کہ میں نے اس کو یوٹیوب کے نیکٹ فکر کے اوپر مختلف جو انٹیئر ڈیزائننگ کی یا جو بیلڈنگ آرکیٹیکچر کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دکھا دیں اور اس طرح کونٹنٹ کیا تاکہ تم نے یہ بننا ہے میں نے اس کو کہا تھا کہ ایک فلیور ہے اس کو لے کے دیکھتے ہیں کبھی آپ نئی آس کھلی ہے مسکن روبنز کھل ہے وہ تھرٹین فلیور اچھا جی اب آپ کبھی نہیں گئے وہاں پہ تو وہ آپ کو کیا لاؤ کرتے ہیں ٹیسٹ کر لیں ٹیسٹ کر لیں وہ اور بات ہے ہم پاکستانی سوچنا شروع جاتے ہیں یہاں رہے کہ ٹیسٹ کر لوں ٹیسٹ کر کر لیں بہت شکریہ بہت مزا آیا تھا ٹھیک ہے جی نیکس ٹائم آئیں گے آپ کے پاس کرنے کے لئے ٹھیک ہے ہم ساتھ ہی اپنی چیپ نیلیٹی کے اوپر آجاتے ہیں فری ہے جہاں تک اس کی بس نہیں ہوتی نا لیتے جاؤ سے وہ بیسکلی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ٹیسٹ کر دیکھ جو آپ زیادہ اچھا لگے گا آپ وہ لے سکتے ہیں تو اسی طرح جو میں نے کیا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کر وانے کی کوشش کی تھی کہ اس کو کیا پتہ چیز اچھی لگے کوئی ایسی فیلڈ کوئی ایسا پروفیشن جو آپ کو نہیں پتہ اس کے بارے میں زیادہ مثال کہ کوئی سٹوڈنٹ ہے جو آپ نے دیکھا کہ فوٹوگریفی یا ویڈیو بنانے کا یا میڈیا کا بڑا شوق ہے اور اس کی ڈیمینشن ہوتی ہیں ان سب ڈیمینشن آپ کوئی بھی مووی دیکھ لیں ایون پاکستانی کو مووی دیکھ لیں آپ اینڈ میں جب جائیں گے جب اس کے آرہے ہوتے ہیں کریٹس آرہے ہوتے ہیں تو چھوڑ کے دیکھیں کتنے اور پروفیشن انوال ہو رہے ہوتے ہیں اندر وہ بدست قسم کا انکاب ایک سپوڑ جا رہے جہاں زیب ہمارے ساتھ مشکار ٹرس ہمارے ساتھ اسوسی ایٹیڈ ہے 5-6 years پلاس ہو گیا اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چلو میں بھیکیوں کیا کروں شادیوں کی ویڈیو منایا کریں گے اور اب تو کیا آؤٹڈور شوٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کو نظر آرہے بھائیڈ گھومے جا رہی پھر جا رہی وہ ویڈیو منایا جا میڈے ادھر 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 یہ نہیں انہوں نے کیا لائن پکی والی کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اس کو اٹیج کرنے کوشش کی تو اب دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ فیبری کے اندر کافی پیرنٹس کو پتا فیبری کے اندر پاکستان میں روان علی خان انہوں نے یہاں پہ فری قرآن ایڈوکیشن جو انہوں نے ایڈوٹوریم انہوں نے اس کے اندر انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا جو ان کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے انہوں نے بہترین کوالیٹی کیا جو فری قرآن ایڈوکیشن کے جو اونر ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نوان علی خان نے جہاں زیب کو کہے کہ اس کو میں نے کیا اوپشن ہو سکتا ہے جن بچوں کو آپ میں دیکھ لیا کہ فوٹوگریفی اس کا شوق ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر پوٹینچل ہے اس چیز کا تو کیا چیز کی جا سکتی ہے اس سے لیڈر کمپیوٹر یا اس کے اندر جو گرافکس ہوتے ہیں اس کے اندر اب آج کل کے ٹائم کے اندر جب آج سے کوئی تقریبن بیس سال پہلے ڈاکٹرز آکے نائک دیں پیس ٹی بھی سٹارٹ کیا تھا تو اسلامی چینل ہے اسلامی چینل لیکن اس سے کونٹینٹ تھا ہی کیا سوائے یہ کہ ان کے اپنی ٹاکس ہوں گی اور نیکس کریٹیوٹی لیول کے آگیا اور سپیکرز ہوں گے اگلا کریٹیوٹی لیول کے آگیا اگلا چینل ہو گیا لیکن وہ گھوم پر کی وہ ہے آپ بتائیں بچے انٹرسٹر تھے کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں کوئی نیا نیا کونٹینٹ آپ پا رہے ہیں اس کے در پس لیکچرز 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 اس کی نزبت ابھی آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو بہت اچھے اچھے چینلز مل جائیں گے جن کے اندر انہوں نے انہوں نے انیمیشن کے ذریعے کارٹونز بنائی ہیں انیمیشن کے ذریعے وہ اسلامی سٹوریز کو پرموٹ کر رہے ہیں فری قرآن ایڈوکیشن کا ہی چینل دیکھ لیں آپ لوگ پاکستانی بیس چینل ہے یہ آپ کو بہت خوشی ہوگی اس کو دیکھ کے پان پہنٹ فائی ملین سسکرائبرز ہیں اور وہ کس طرح سے زبردست طریقے سے کارٹون کے ذریعے اسلامی سٹوریز بنائے ہیں تو ورلڈ اکنومک فورم جو ہے اس کے ایک پوسٹ آئی تھی جس کے اندر انہوں نے کچھ جابز کا منشن کیا تھا جو فیچر کی جابز ہیں اور کچھ جابز ہیں جو کہ ختم ہو جائیں گی ان کے اب ضرورت نہیں رہی گی آپ کو جن کی ضرورت نہیں رہی گی ان میں سے چند مثال کے تو آپے منشن کر دیتا ہوں کہ فور ایزمپل اس میں تھا کہ یہ جو ہر کمپنی ہر جگہ کے اندر کیشئرز کا کام ہوا کرتا تھا بینکز کے اندر خاص طور پر ٹیلر اور کیشئر کا کام ہوتا تھا یہ کام ختم ہو جائے گا فیچر کے اندر کیونکہ جیسے جیسے ہم لوگ ڈیجٹائزیشن کی طرف جائیں گے فیزیکلی بندے کا پریزنٹ ہونا نوٹ گینے کا وہ آن لین پیمنٹس ہوا کریں گی آن لین وقت تو یہ جوبز اگدام سے کم کم ہوتی جائیں گی اور ایونچولی ختم ہو جائیں گی اس طرح کر کے ریسیپشن کی جوب جو جس نے آکے آپ کو انفرمیشن دینی ہوتی ہے ایون جپین کے اندر تو کئی اندر وہ بنا لی ہیں ہوتلز بنا لی ہیں جو مینلس ہوتلز چال رہے ہوں گے کہ اس کے اندر بندہ نہیں بیٹھا ہوگا کوئی جو آکے آپ کو پوچھے گا یا انٹریٹین کرے گا وہ چیزیں جو ہوں گے وہ ریبورٹ کے ذریعے یا سکینز کے ذریعے چل رہا ہوگا آپ میکڈانلڈ میں چلے جاتے ہیں تو شروع میں کیا ہوتا ہے ایک بڑی چی سکین لگی تھی لازٹ میں بھی میرے خیال میں میں نے اگزمپل دی تھی اس کی اس سکین کے اوپر آپ ابھی ابھی فیلال کے لیے انہوں نے ایک لڑکی کھڑی کی بھی ہے کیوں کھڑی کی ہوتی ہے آپ کو ایجوگیٹ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ جی سر کیا چاہیے وہ آپ کی طرف سے تھوڑا بہت کر لیں گے لیکن یہ کہ ایونچولی اس کی پروگریشن کیا ہوگی آگے جا کے کہ آپ آئے آپ خود آکے اپنا منیو سیلیٹ کر لیں جو آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اس کے اندر اور پیمنٹ ارینڈ میں جا کے ہوتا ہے کہ کاؤنٹر سے جا کے پیمنٹ کر لیں وہ ایونچولی وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ جب پیمنٹ زیادہ تر آن لین یا جو کریٹ کارڈ یا اس سے ہو جائے گی یا جو ٹیپ کرنا ہوگا اس سے ہو جائے گی پیمنٹ اس کے ذریعہ ہو جائے گی پھر وہ لڑکی کی بھی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور اتنے زیادہ ریسپشنز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی پھر کچن کی طرف ہوگا کچن میں بھی فیوچر میں جا کے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ در کیونکہ مشینیں ٹیک آور کرتی جا رہی ہیں آہستہ سے کر کے اور وہ منیو کو زیادہ پرفیکشن سے کر سکتے ہیں کہ اتنی ہی مقدار جائے گی مشین سے فلانی چیز کی اتنی ہی مقدار کانٹیٹی اتنی ہی جائے گی کنٹرولڈ ہے تو وہ بیسکلی آپ انڈسٹینڈ یہ کر سکتے ہیں لائف کے فیوچر کے اندر جا کے کافی زیادہ جابز ہونی ہے وہ اس طرح کر کے کم ہو جانی ہے کس ٹائپ کی جابز آئیں گی اس میں سارے اس طرح کے نام تھے کہ آٹومیشن سسٹم سے لیٹڈ اور ربوٹک سے لیٹڈ اور اس میں ایک نام جو آ جاتا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ فیوچر کیا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بس فیوچر ہے یہ والا جیسا انٹرنیٹ جو ہے وہ فیوچر تھا سمارٹ فون جو تھے وہ فیوچر تھے ہم اس کو آوائیڈ اس میں بھی پرولم کیا تھی پرولم یہ تھی کہ جن کے پاس یہ پاور اور کنٹرول ہے وہ بہت ڈینجریس ایلیمنٹس ہیں لیکن پرن اس کو آوائیڈ نہیں کیا جا سکا جو مرضی ہو گیا اس کو آوائیڈ نہیں کر سکے ہم لوگ اسی طرح جو آٹیفیل انٹیلیجنس بیسٹ ٹولز ہیں جس زمانے میں میں سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا یہ تب بھی ہم نے سبجیکٹ پڑا تھا اس سے پہلے بھی ہوتا تھا یہ سبجیکٹ ایٹی سیونٹیز میں بھی یہ سبجیکٹ کے طور پر تھا پہلی دفعہ نام آیا تھا بنیادی دور پر کیا چیز ہوتی ہے ہیومن انٹیلیجنس کو انڈیسٹینڈ کرنے کی سٹیڈی ہے ہی ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس کیسے ہوتی ہے اور اس میں سب سے اچھی جو اگزیمپل ہوتی ہے وہ بچوں کے پر سٹیڈی ہوتی ہے کہ ایک بچہ وہ کسنا انڈیسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کمپیوٹر جو ہوتی ہے وہ انتہائی ڈم ڈل کچھ بھی مشین نہیں ہے وہ جب تک اس میں سوفٹر انسٹال نہیں ہوتے سوفٹر انسٹال ہوتے جاتے ہیں اس کی کیپیبیلیٹی کو انکریز کرتے ہیں انہینس کرتے ہیں آپ نے لیٹس میک بک بھی خرید لی ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم کوئی نہیں ہے بس وہ ہارڈویر ہی ہے بڑا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے بس کام کوئی نہیں کر سکتا سوفٹر انسٹال ہوگا تو اس کو انہینس کرے گا وہ تو وہ سٹیڈی ہوتی ہے کہ اس سے بچے بچہ کرتا آرہا آگے وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے بیٹ ختم ہو گیا ہے تو بچہ کس طرح سوچ رہا ہوتا ہے اس طرح سے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹرز میں امپلانٹ کرنے کی ایک ایفٹ ہے وہ کہ کس طرح سے ہم لوگ اس کو کمپیوٹرز کے اندر چیز کو لاسکتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر کی دو کالٹیز ہیں ایکسپسنل پروسیسنگ پاور اور ایکسپسنل میمری بہت زیادہ کوئیک پرفورمس سے اس کی بہت فارس پروفورمس ہے اور ایکسپسنل میمری ہے اس کی وہ ایک فائل آپ نے دس دفعہ دس سال میں ہر سال کھولتے رہیں گے وہی کانٹینٹ رہیں گے اس کے آپ مجھ سے آکے ایک سوال دس سال ہر سال ایک دفعہ پوچھتے رہیں گے ہر دفعہ میں بولتا جاؤں گا کیا بات ہوئی تھی پہلے میرے ورڈ چینج ہوتے رہیں گے ہیومنز کے اندر جو دو چیزیں رکھی ہیں ایج رکھا بے وہ ایک کیا ہے ایک ہوتا ہے ایموشنز کا کہ اگر ایک مشین بیٹھی ہوگی سامنے اور آکے ایڈمیشن ٹیسٹ ہو رہا ہے تو آگے میرے آگے میرے آگے رول کیا ہے کہ اتنے پرسنٹ پاس ہے اتنے پرسنٹ فیل ہے تو کمپیوٹر کے اندر وہ ایموشنز نہیں ہوں گے کہ اگلے آگے کوئی بہت منتے ترلے کرے گا رونا شروع ہو جائے گا ایک چانس دے دیں ایک موقع دے دیں تو میرے اندر ایک ہیومین ایج ہوگا کہ میں کیا پتا میں میلٹ ہو کے کہہ دوں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو اللہو کر دیتے ہیں لیکن کمپیوٹر یہ نہیں کرے گا کمپیوٹر میں یہ چیز نہیں ہوگی کمپیوٹر یہ نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے کچھ فیکٹرز ڈالے جا سکتے ہیں فارج جمپل ایک بڑی یونیورسٹی کو پاکستان کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے سب ایریا سے ہم لوگ انپوٹ لیتے ہیں بنو سے بھی ایڈمیشنز آئیں گے تو لاہور سے بھی آئیں گے ایڈمیشنز ہمارے پاس ہمارے پاس بلوچستان سے بھی ایڈمیشنز آئیں گے سب کو ہم نے ایکوال چانس دینا ہے لیکن کوئی نہ کوئی فرمولہ ڈالا ہوگا کہ اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ کیا پتہ لاہور سے ہی آپ کو بہت ہی ڈیزرونگ کیس جو بنو سے بھی زیادہ ڈیزرونگ کیس تو ہیومن ٹیچ کہاں سے آئے گا تو ایموشنز جینا وہ میسنگ ہوتی ہیں کمپیوٹرز کے اندر آرٹیفیچیلی ٹرائی کیا جا رہے ہیں ان کے اندر بھی آئٹ کرنے کے لیے اور دوسری چیز ہوتی ہے ڈیسیجن پاور بہت ساری ڈیسیجنز ہم یہ ہم پھر بھی یہ ڈیسیجن لیں گے نظر آ رہا ہوں گا کہ یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ لیکن ہم لے لیتے ہیں تو یہ دو چیزیں ڈیسیجن پاور اور جو ہو گیا ایموشنز ہو گا یہ ہیومنز کے پاس زیادہ ایج ہے کمپیوٹرز کے پاس ایج ہے اینارمس پروسیسنگ سپیڈ اور انفینیٹ میمیری کا کہ وہ ملتب کہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیڈیڈ نہیں ہے کوئی اس کے اندر فلاوز نہیں آ جاتے اگر ہارڈ ویر سب کچھ ٹھیک ہے اس طرح آٹیفیشل انٹیلیجنز ایک ایسی فیلڈ ہے جس نے اب اب جا کے پڑھتے ہوں کب سے آ رہے تھے لیکن اب جا کے وہ پلیٹ فارم مل گئے جو اس نے ایک دم سے اس کو اب ہر جگہ کے اندر وہ پینٹریٹ ہو جائے گا اب مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسے ٹولز بھی ہیں جو کہ آپ خود ایک ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں ایک خاص ٹاپک کے اوپر جس نے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گے کہ پیچھے سے ایک وائس چل رہی ہے وائس ہے اور دیفرنٹ کسیم کے سینریز آ رہی ہیں بہت چینج ہو رہی ہیں آپ بتانا چاہ رہے ہیں لیٹس سپوز کے پرپرز آف لائف کے اوپر آپ ایک کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایک ٹیکس ٹائپ کر کے دے دیں گے صرف جو سینٹنسز آپ چاہ رہے ہیں اور اس اے آئی ٹول کو وہ اپلوڈ کر دیں گے وہ ویڈیو بھی خود ہی کر دے گا انٹرنیٹ سے ڈیفرنٹ ایمیجز لے لے کے اور وہ سینٹنسز جو ہوں گے وہ آپ کے وہ بھی وائس آور خود ہی کر دے گا آپ کو بندہ نہیں چاہیے ہوگا جو مائک کے آگے بیٹھ کے کو بات کر رہا ہوگا اس طرح بہت ساری فیلز ہیں جن کو اے آئی نے آلٹر کر دینا ہے چینج کرنا ہے ان کو موڈیفائی کرنا ہے تو پروگریشن جو ہے وہ اے آئی ساری جو ڈیجیٹائزیشن اس طرف جا رہا ہے جس کے ٹاپ کی اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی بیٹھا ہوئے اس سے ہم اگر ہم اگر شایب یہ کریں گے بہت زیادہ تو وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوگا بہت زیادہ اس لئے بہتر یہ ہے کہ this is the right time کہ آپ کو پہلے self educate کہ یہ چیزیں ہیں کیا یہ tools ہیں کیا ان کو ہم نے کس طرح use کرنا ہے اس میں اے آئی کا سب سے popular tool ابھی پہلے دنے کیا چیز آئی تھی بہت خبریں آئی تھی ہیں chat gpt اب chat gpt جو ہے وہ کیا چیز ہے basically ایک اے آئی بیس platform منائے open اے آئی کمپنی نے جو consortium ہے basically بڑے بڑی کمپنی جس میں Microsoft بھی participate کرتا ہے Elon Musk بھی تھا اس کے اندر اور بھی بہت سا رہتے ہیں وہ ایک اتنا بڑا hub بن رہا ہے اور وہ اب تو وہ جو dollars میں charge کرنا شروع ہو گئے اگر آپ نے اس کو use کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی question ڈالیں گے کوئی assignment ڈالیں گے کوئی اس کو چیز بنانے کے لیے کہیں گے وہ آپ کو بنا کے دینا شروع ہو جائے گا enormous data وہ لے کے آتا ہے enormous data لے کے آتا ہے artificial intelligence جو ہے یہ future کے اندر اس کے tools آ جائیں گے بجائی یہ کہ ہم صرف اور صرف اس وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں پہلے یہ ہمارا time ہے جو ہم اس کو learn کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چیز کیا ہے exactly وہ چیز کیا ہے جو کہ آگے جا کے اس نے اتنا زیادہ پانچ سال کے اندر زمانے کو change کر دینا ہے وہ کیا چیز ہوگی آپ نے students کو assignment دے دی وہ جا کے اس طرح کے tools سے بنا کے لیے آپ کو کیا پتہ لگے گا کس طرح پتہ لگے گا آپ کو تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کام students کر سکتے ہیں تو آپ پھر ان کی skill کیسے build up کر سکیں گے ایک چیز جو سب سے زیادہ important ہوگی البتہ career کے اندر وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے next generation کو سب سے important چیز وہ کیا ہوگی کہ ہم ان کو حلال اور حرام کی تمیز سکھا سکیں سب سے important چیز یہ ہوگی most essential thing وہ یہ ہوگی بہت سارے parents ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتنے less risk لینے والے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ وہ safe چلنے والے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بس یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ particular قسم کی job سوچی ہوتی ہونا ہے پس یہ میرا بیٹا جو ہے کہ یہاں تک آ جائے رہا پس یہ ڈگری کر لے وغیرہ میں اس کی فلانے department میں job کرا دوں گا میں ادھر ہوتا ہوں میں job کرا دوں گا وہ اس قدر safe چل رہے ہوتے ہیں وہ نہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں جو تھا میں اپنے اگری چائلڈ کو میں level up کر سکوں اس کی کوئی خواہش ہے میں اس کے حساب سے adopt کروا سکوں وہ اتنا زیادہ focus اور narrow ہوتے ہیں کہ میں اس department میں ہوتا تھا تو اس لیے یہ کر لے تو میں اس کو بھی یہاں پہ نوکری کروا لوں گا بس یہ اور بس سین میں یہ ہے کہ بس monthly fix salary ملتی رہ گی اور کام چلتا رہ گا اس سے بہتر سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے تو اپنی زندگی یہ کر لیا تھا لیکن میں نے یہ بھی تو دیکھوں کہ میں نے اپنی پوری life کے اندر ایک safe job کے علاوہ میں نے کیا کیا میرا output کیا تھا اور میرے اس job کا میرے اس کا میرے ملک کو یا اسلام کو کیا فائدہ ہوا میرے ہنوں نے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ سکا تھا میں کسی کو فائدہ پہنچا سکا کیونکہ اگر ہماری دعا وہ والی ہے کہ ربن آتے فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ رہتے حسنہ وقی نازا بنار تو اس target کو achieve کرنے کے لیے آپ کوئی special بھی تو کرنا پڑے گا صرف یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ job ہو گئی باقی اگر پانچ وقت کی نوازے بھی ہو گئی اور رمضان کے روزے ہو گئے تو کام چل جائے گا آپ کا تو یہ تو کافی نہیں ہے یہ والا آپ نے اگر اس highest score تک achieve کرنا ہے تو کچھ highest performance بھی تو ہونی چاہیے اس کے نزیق نزیق ہونی چاہیے تو پہلی بات جو ہوگی نا وہ یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز تو minimum یہ minimum لائن ہے اور اس سے اوپر کی لائن یہ ہے کہ اب یہ بھی سوچیں not just یہ کہ آپ کا child جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے اور اگر وہ appropriate ہے تو اس کے لئے آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ appropriate ہے تو اس کو discover کرتے ہیں اور اگر میرے میں capability نہیں ہے تو net net پر search کر کے دیکھتے ہیں یا میں کسی بندے کو جانتا ہوں جو skillful ہے تو اس کے under جا کے ہم guidance لے کے دیکھتے ہیں کہ یہ یہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ تھوڑے بارے میں اس کے بارے میں guide کریں ہمیں یا وہ کچھ چیز بتا رہے آپ کو آپ کو لگ رہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے بیٹی بڑا بڑی صحیح باتیں کر رہے ہیں کسی knowledgeable بندے کے پاس اس کو لے کے جائیں اور وہ اس کو judge کر کے دیکھیں کہ کچھ dumb ہے بھی کی نہیں ہے اس کے اندر وہ جو صحیح track پہ chired ہے کیا پتہ اس کے اندر interest بھی ہو اس چیز کا کیا پتہ وہ چیز کرنا بھی چاہ رہا لیکن problem یہ ہو کہ وہ صحیح track پہ نہیں چڑھ سکرا تو اس کو بجائے کہ years اور months waste ہوں اس کو پہلے کسی صحیح بندے سے guidance کے لیے بھی try کروالیا جائے تو بات ہو رہی تھی کہ حلال حرام کی minimum تمیز ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے پروائی نہیں کریں گے کہ جو میں کمار ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ اسی کی کوئی پروانی ہوگی حلال حرام کے اندر اب کی جو domain ہے نا وہ بڑی change ہو گئی ہے بڑی alter ہو گئی ہے وہ اب مثال کے طور پر آپ جانا easy پیسہ کو use کر رہے ہوتے ہیں easy پیسہ بار بار آپ کو ایک pop up دکھائے جارہا ہے وہ کہ آپ اپنے جانا اتنا balance ہمارے ساتھ maintain کریں یہ کچھ پہلے عرصے تک پہلے یہ ہوتا تھا اتنا balance maintain کریں تو آپ کو daily اتنے پیسے مل جائیں گے آپ کہہ دیں گے یہ تھوڑا سے تو balance ہی ہے تو why not کہ میں maintain کر لوں تو مجھے اتنے پیسے daily مل جائے کریں اس میں سے 2 رپے 5 رپے 10 رپے جتنے بھی وہ daily کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے why not کہ میں اس کو کر لوں دھیر و دھیر apps app store کے پر آپ کو ایسی available ہوں گی جس کے اندر وہ آپ کو کیا بتا رہے ہوں گے کہ آپ یہ career کرنا چاہ رہے ہیں فلانے چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بروقت ایک app کا نام ہوگا ایک app کا کوئی اور ایسی cash نام ہوگا وہ کیا ہوں گے یہ آپ کو جو نا ہم لوگ support کریں گے financially ہے اور وہ کیا ہوتے ہیں وہ بلکل ہی گیا گزرا قسم کا وہ سود ہوگا بلکل ہی گیا گزرا اتنے high rate کے اوپر اتنے برے طریقے سے وہ آپ کو کر رہے ہوں گے اچھے خاصے لوگ جو دین پڑ بھی چکے ہوتے ہیں پتہ نہیں اس طرح کی لالچوں میں کیوں پھر جاتے ہیں بڑی جلدی بہت جلدی اس طرح کے traps میں آ جاتے ہیں حلال حرام کی تمیز کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل آپ نے وہ classical قسم کی باتیں کرنی آنکھیں کھول کے آج کل کے دور کے ساب سے دیکھیں کہ آج کل کا حلال اور حرام کیا ہوگا کون سے تجارت آج کل حلال ہوگا کون سے حرام ہوگا کتنے آرام سے اچھے خاصے دین پڑے ہوئے لوگ کرپٹو کرنسی کے اندر لگ گئے بس یہ نظر آیا کہ یار یہ تو بڑی چیز اوپے چڑھتے جا رہی ہے تو میں نے بھی یہ کرنسی خرید نہیں ہے پہلا اب یہ تو دیکھو یار کہ یہ کرنسی ہے بھی کی نہیں ہے کرنسی کہتے کسے ہیں کرنسی اسے کہتے ہیں کہ جس کو جا کے آپ مارکٹ میں کچھ چیز باہر سیل کر سکتے ہیں اس چیز سے وہ کرنسی سے کم سٹاک مارکٹ زیادہ ہے اور وہ سٹاک ہے جوہے کی شکل میں بھی اتنی بطرین چیز ہے کہ باقی چیز میں تو انڈرسٹورڈ ہوتا ہے کہ میں نے کمپنی کے سٹاک لی ہے کمپنی کا یہ بزنس ہوتا ہے کمپنی یہ کرتی ہے اس کے آج کل بزنس اچھا جا رہا ہے تو سٹاک اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہا ہے تو وہ نیچے ہو رہے ہیں اس میں اگر آپ کسی کام کے بزنس میں ٹھیک نون بزنس ہے بزنس کے اس کے اندر ایکو سسٹم کے اندر کوئی چیز حرام نہیں ہے اس میں سٹاک لیے جا سکتے ہیں وہ حرام نہیں ہوگا سٹاک لینا ہاں وہ علا نہیں ہوگا جساں سٹاک مارکٹ میں ہو رہا ہوتا ہے کہ صبح خرید رہے ہیں شام کو بیچ رہے ہیں وہی چیز نہیں میں بات کر رہا لیکن جنورلی سٹاک خرید کے انویش کیا جائے وہ جائز ہے کرپٹو کرنسی کیا چیز کر رہی ہے تو کچھ بھی نہیں کر رہی وہ کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں چڑھتی ہے کیوں اٹھتی ہے اور ایک جملہ ایک بڑا جملہ بول دے گا جسنا ایلن مسٹ نے اراؤنس کر دیا اس کے تعریف میں ایک ٹویٹ کر دی اقدام سے کرپٹو کرنسی کہاں سے کہاں دنیا میں کیا کمال ہوئی ہے ایسی کیا نئی چیز آگئی ہے جو اقدام سے اپنا بھی شعور ہونا چاہیے بچے کسی بھی چیز کو آپٹ کریں نا تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو آپشن دے رہا ہے بیٹا یہ حرام ہے یہ والا آپ بھی اپنے بچوں کو لے کے گئے ہوں گے یہ جو سنٹورس کے اندر اور حسابہ میں تو خبر نہیں ہے لیکن گیگا مال کے اندر جو بچوں کا پلے بنائے میں ہونا ہے کیا نام ہے اس کا فن سٹی اور اس طرح کے جو جتنے بھی ہیں ایک مشین میں نے دیکھی وہ بڑا سا مانسٹر بنا ہوئے موہ اس کا اور وہ گول اس کا چلتا ہے ٹکٹ نکلتے ہیں اس میں سے آپ ٹکن ڈالتے ہیں آپ اس کو گھوماتے ہیں پھر جا کے وہ جس پہ آئے گا تو اس اترے ٹکٹ نکلتے ہیں اس کو پہلے میں نے غور سے دیکھا ایک دفعہ اس کو اور بچے آرہتے کھیلتے ہوئے دیکھا ان کو جا کے میں نے یہ بات کی کہ میں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ کو بات اچھی نہ لگے لیکن یہ جو ہے لیکن اس میں بچے کی کیا سکل ہے کیا چیز انوالف ہو رہی ہوتی ہے یہ اب ادھاری بات ہے ان کا بزنس ہے آگے ان کی مرضی ہے لیکن بارے رہے ان کو بات ضرور ان کو پہنچا دیتی تو لائک وائچ اسی طرح ہی بچے انٹرنیٹ کو جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس چیز میں آگے بڑھ رہے ہوں گے آپ لوگ کے پاس وہ نظر ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو دیکھ سکیں کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے فن سیٹی میں سب لوگ جا رہے تھے دیندار فیملیز بھی جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں کیا پتہ اکثر لوگوں نے چیز کو دھیانی نہ ڈال دا ہو یہ کیسی گیم ہے یہ باقی گیم میں اچیبنٹ نظر آ رہی ہے یہ تو سو پیسے جوا ہو رہا ہے آپ کا کتنے پیسوں کا ٹکل لے کے ڈالے آگے وہ جو گھومے گا کبھی بالکل ہی کچھ نہیں نکلے گا کبھی بہت کچھ نکل آئے گا اس میں سے جو بہت کچھ نکلے گا وہ بہت کم کم ہوگا جو ہمیشہ جو ایک کیا گیم ہوتی ہے ہمیشہ تو حلال حرام کی تمیز نا مارڈن ٹائمز کے حساب سے ہونے چاہیے بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہت کم ایج کے اندر ابھی جو سکول ہماری ایج کے بچے اس میں میں اب ٹوٹل ڈسکاریج کروں گا لیکن ایونچولی ظاہری بات ہے جب اور بڑے ہوں گے کالیج لیول یا اس سے آگے جائیں گے تو ایونچولی وہ اپنے ان کے سوشل میڈیا آکاونٹس ہوں گے دیفنیٹلی ہوں گے ان کے یقین وہ یوٹیوب بے دیکھتے ہوں گے اپنے چینلز بھی ہوں گے اور وہ آگے جا کے ان چیز پوست کو بھی کریں گے یوٹیوب کے ذریعے آن لائن اور جتنے بھی اس طرح کے پروڈکٹس ہیں ان کے ذریعے انکم کمانا آوٹ پوٹ لینا وہ جائز ہوگا تاری بات ہے اس کے کونٹینٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ اکدام سے کلک ہو جاتے ہیں کچھ لوگ لگے رہتے ہیں اور ابھی تک کوئی ان کا بانٹائزیشن ہی ہو پاتی انکم نہیں ہو پاتی لیکن اس کے اندر آپ نے ہمیشہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر بچے آپ کی کبھی انکم لے کے آ رہے ہیں پلیز آل ویس چیک اٹ آوٹ کہ وہ انکم کما کس طرح رہے تھے وہ آگے بتا دیں میں نے آن لائن فلانے چیز کی تھی تو میں نے اتنے ڈالرز مجھے مل گئے تھے ابھی ارلی ہے آپ لوگ کے بچوں کے لیے لیکن چند سالوں کے بعد تھا یہ ٹائم آ جائے گا وہ آن لائن کچھ بھی کمائیں گے پلیز وہ نظر ضرور رکھنا اس کے اوپر کہ وہ کیا چیز تھی جو کمارے تھے یہ نہیں کہ بس ماں باب پیسے کو انجوائی کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے کیے جا رہے ہیں جس طرح کئی سوشل میڈیا کے جو بعد میں جا کے جو کریکٹرز نکلے تھے جن کو ہم لوگ انفلینسرز بول رہے ہوتے ہیں ماں باب تو بڑے خوش ہوتے رہے کہ بڑا جی مارا بچہ ہماری بیٹی تو بڑا پیسے کمارے لائے رہے ہیں ان کو نہیں پتا وہ کر کیا رہے تھے فیوچر میں جا کے بچے وہ پھر حریم شاہ جیسے کریکٹرز نکل آئے وہ ماں باب باب آپ کے اپنے انٹریوز کے اندر یہ بات مینچن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا کر کیا رہی ہے وہ ہمیں تو تھا کہ بس پیسے آ رہے ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا کو تو وہ یوزی نہیں کر رہے ہیں وہ تو کبھی جا کے دیکھنے رہے ہیں اس چیز کو تو بند کمرے میں جو مرچی چیز ہوتی جا رہی ہے تو پلیز نظر ضرور رکھ رہی ہے کہ بچے اگر کچھ فیوچر میں جا کے کچھ کمائیں گے بھی نہ تو وہ کیا چیز کما کے لائیں گے تو حلال حرام دور کے ساب سے دیکھیں کس دور میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں اس دور میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اس چیز کو ضرور دیکھیں یہ منمم لیول ہو گیا اسلام کے پانٹیوری سے کم از سے کم کیونکہ سکول ہے تو سکول کی اگزمپل لے لیتے ہیں کہ آپ کی جاب ہے سکول کے اندر تو آپ کو فار ایزمپل سیلری جائنا وہ ہے کسی کی تھرٹی تاؤزنڈ سیلری ہے تھرٹی تاؤزنڈ سیلری آپ کو منت کے بعد مل جائے گی آپ کہہ دیں بلکل حلال جاب ہے یہ میری وہ حلال کس طرح ہوگی کہ جس پرپس کے لیے آپ کو رکھا گیا تھا آپ وہ بھی جاب صحیح تنا پرفارم کہہ رہے ہیں کی نہیں کہہ رہے آپ اگر آپ نہیں کہہ رہے پرفارم اور آپ ہارڈ ورک نہیں کہہ رہے تو وہ کس طرح کو ہوگا پرائیوٹ سیکٹر میں تو بہت جلدی پکڑ ہو جائے گی آپ کی تو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں پبلک سیکٹر کو ریلیکسیشن پہلی بات مجھے کوئی نوکری سی نہیں فارق کرے گا نوکری پکی میری میں کام کروں نہ کروں آپ امیزن کر کے دیکھیں وہ سارے تیچرز وہ پرنسپلز بھی وہ سب لوگ جو سکول ایگزیسٹ ہی نہیں کر رہا رہا ریجسٹر میں سیلریز لیے جا رہے ہیں کس قدر حرام کمائی کرتے رہے ہیں وہ لوگ کہنے کو وہ سکول کی جاب کر رہے ہیں لیکن کس قدر حرام کمائی کرتے رہے ہیں وہ لوگ تو حلال کام کو حلال بھی کرنا ہوتا ہے اگر آپ ڈیوٹیز جو ہیں آپ کی جاب ڈسکرپشن وہ آپ نہیں پوری کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو کام خراب کر رہے ہیں گورنمنٹ جوپز کے اندر سرکاری جتنے بھی ہمارے دپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر بھی فورسز کے اندر بھی بہت بڑا بیماری اور بڑا مسئلہ کیا ہے کرپشن کو لیگلائز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے بیکار کے بینفٹس آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اتنے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ افسر جو ہوگا وہ اپنے سبورڈینیٹس کو اگر نا بہت کھلا ہاتھ دیتا ہے حل چیزوں کے وہ علاو کر دیتا ہے تو ان ریٹرنس کو کیا فائدہ ہوگا اس کی کرپشن کے اوپر بھی پرداز ڈالا جائے گا تو اپنے ہماری فورسز ہمارے گورنمنٹ کے جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز بہت کومن پریکٹس آئی ہے کہ کرپشن کو نا وہ لیگلائز کر لیتے ہیں کیونکہ اگر میں ایک جونئر آفیسر کے طور پر کام کر رہا ہوں تو میں کس کے آگے ریپورٹ کروں گا اپنے سینئر کے آگے ریپورٹ کروں گا وہ ہی میرا اشیاء لکھے گا وہ ہی آگے ریپورٹ بنائے گا میری تو ہم دونوں کیوں نا ہم فکس میچ کر لگتے ہیں یہ بھی حرام ہو جائے گی آپ کی انکم حرام ہو جائے گی بیسے گورنمنٹ جوبز کے اندر نا اب وہ علاہ فیکٹر بہت کم ہوتا جا رہا ہے بہت نیرو ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو پینشن کے ساتھ ملنے کی جوب آپ کو اور آپ کو یہ بینیفٹس ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں نہیں ہم نے وہی حال کیا جو اپنے مسائل کے طور پر ہم نے سوئی گیس کا کیا جب سوئی گیس نکلی تو وہ حال تھا کہ لوگ گھروں میں چولے تک نہیں بجاتے تھے اتنی فری ہم نے بانٹی کہ ماجز کی تیلیز آیا ہو جائے گی اس کو بچانے کے لئے پورا پورا براد چورا چلتا رہتا تھا اچھا پھر نائنٹیز کے اندر ہم نے کیا کر لیا سینجی لگاتے ہیں اس کے اوپر گاڑیوں میں فٹ کرتے ہیں ایسے ہم لوگ سینجی سٹیشنز لگا لیا ہم نے اور اب وہ حال ہوگا کہ وہ ریسورس وہ اللہ تعالی کی نعمت جو ہمیں ملی تھی جس کے بارے میں تھا کہ اتنی بڑی ریسورس ہمیں مل گئی ہے کتنے سینجی سال کے لئے ہمارے لئے شاید یہ پوری ہوگی اور اب حالی ہوگیا کہ اب ہمیں گیس کی لوڈ شیڈنگز کرنی پڑ رہی ہیں گیس ختم ہوگئی ہے بیسکلی پاکستان میں ہم نے اس ریسورس کو پوری طرح ضائع کر دیا لائک وائز ہم نے اپنے ملک کے جو پیسہ خزانہ ہے نا مالا ہم نے اس کو اسی طرح ضائع کر دیا فضول کے بینفٹس دے کے فضول کے ایڈوانٹیجز دے کے تو حلال حرام کی تمیز یہ والی ضرور ہونی چاہیے اس سے اوپر یہ ہے کہ اسلام کی خدمت کا کوئی جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح ڈیویلپ کرنا ہے کہ وہ بڑے ہوکے کوئی نہ کوئی اسلام کی خدمت کر سکیں اسلام کی خدمت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ جیسے ہم اس جذبے پر آجانا بلکل بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات کی ایسے ہی کرنا چاہیے اچھا اسلام کی خدمت کیا ہو سکتی ہے ساتھی سر کچھ آنا شروع جاتے ہیں کیا اچھا کوئی مفت خانہ بانٹنا چاہیے ہمیں اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کوئی مفت علیم ہونی چاہیے کوئی میڈیکل کیم ٹائپ ہو جائے کسی قسم کا اور کیا ہو سکتا ہے وہ مسجد بنا لے تھے ہم لوگ کسی مدرس سے کوئی چندہ دے جاتے ہیں ہم لوگ وہ سارے کام جن کا کوئی آوٹپوٹ نہیں نکل پا رہا چاہیے جترے مرضی سے ارجے سے وہ ایسے چیلیٹیز چل رہی ہیں ریزلٹ اورینٹیٹ نہیں ہے وہ علی زکاة کا جو پرپرز ہے زکاة کا پرپرز جو ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ اپنی پاورٹی لائن سے نکلیں جس طرح ہمیں اپنے دور خلافت کے اندر پتا لگتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ لوگ زکاة دینے کے لیے جاتے تھے اور زکاة لینے والے لوگ کم پڑ گئے تھے لیکن ابھی کیا پرابلم ہے ہمارے ٹائم کے اوپر کہ ہم لوگ زکاة دیتے ہیں زیبتہ فرض ہے دیتے ہی دیتے ہیں زمزان میں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو ہائر ویجن کے ساتھ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے نزدیک اسلام کی خدمت کا کوئی عالی تصور ہے بھی نہیں ہمارے نزدیک اور اس سے زیادہ بڑکی کیا ہو جائے گا کسی کو یہ ریلیجیس آرگنیزیشن ہے وہ اس کو دے کے جان چھڑے گی کہ وہ کر کیا رہتا اس کے ساتھ تھوڑی تصویریں دیکھ لیں پیزنٹیشن دیکھ لیں اور بس کام ہم نے چلا لیا اب ہم پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے کہ زکاة بانٹ رہی ہے امپورٹنٹ چیز کیا ہے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے کس طرح اسلام کی خدمت کے اوپر لگانا ہے وہ کیا ہے اس میں جا کے ساری سوچ ختم ہو جاتی ہے اسلامی سکولر کے علاوہ اور کوئی ذہن میں چیز ہی نہیں آتی کہ اسلامی سکولر بنانے اس کے علاوہ کوئی ذہن میں چیز ہی نہیں آتی کہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے پہلے بتائیں کہ اسلامی سکولر کا جو سکوپ یا وہ ہے وہ کس نویت کا ہوگا وہ کیا چیز ہوگی وہ اگر تو مقصر یہ ہے کہ کلاسیکل جو مدارس ہوتے ہیں ان میں پڑھا کے اور آپ نے مفتی بنھا لیا وہ کہا لیا وہ کیا ہمارے پاس کتنے مفتی ہیں اور ہمارے پاس کتنے اس طرح کے جو علماء ہوں گے اور وہ کیا بینفٹ دے پا رہے ہیں ہم نے حاصل کیا کرنا ہے ربناتے نا فی الدنیا حاصل آئے بہترین دنیا کے بہترین چیز تو رول موڈلز کیا نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں جتنے بھی ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے گریجویٹ ہوتے ہیں جنرلی سپیکن جو پی ایس ڈی سے ہوتے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا آٹپوٹ نکال رہے ہوتے ہیں بہت کم آٹپوٹ ہے ان کا بھی جو پی ایس ڈی سکولرز ہوں گے ان کا بھی کیا آٹپوٹ ہوگا وہ اس چیز میں سٹڈی اور ریسرچ کر رہے ہوں گے مسال کے طور پہ کوئی سیرہ کا ٹاپک پکڑ لیا کسی نے کوئی حدیث کا ٹاپک پڑ لیا وہ اس وقت کی امت کا ہمارے ملکہ کوئی مسئلہ نہیں حل کر رہے ہیں وہ اس وقت کوئی پرولم سال بھی کر رہے ہیں صرف پی ایس ڈی کا ٹائٹل حاصل کرنے کی کوشش ہوگی وہ اور زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا وہی کسی اور یونیسٹی میں پرانا شروع ہو جائیں گے اس یونیسٹی میں پرانا جائیں گے اس کا بھی کونسپٹ انتہائی نیرو ہے ہمارا شورٹ آف آئیڈیاز پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے اب بہترین چیزیں اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں ہم لوگ بتائیں کیا چیز ہو سکتی ہے بتائیں گھر اچھا ہو گیا گھر اچھا ہو گیا گھر اچھا ہو گیا ٹھیک ہے بہت کس ہے یہ ٹھیک ہے لیونگ سٹاڈرڈ اچھا ہو جائیں ٹھیک ہے اور پیسفل لائف ہو پیسفل لائف ہو ریسپیکٹیبل لائف ہو پیسفل لائف ہو ٹھیک ہے اور یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ بھئی میرے پاس بھی کوئی میں ایسی کمپنی کا اونر بنوں جو جس کے کئی ملکوں میں برانچز ہوں ہزاروں ایمپلائیز ہوں اس کے جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہم سوچتے گیا میں بھی انوی کروں سے اگر فلانی کمپنی اے لائن بنا سکتے ہیں یا فلانے کا ٹی وی چینل ہو سکتا ہے فلانے کا ہسپیل ہو سکتا ہے فلانے نے ایک یونیورسٹی بنا لی ہے فلانے نے ایک فیکٹری بنائی بھی ہے جو پروڈیکشن کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا ہے یہ چیز تو ہر ڈیمنشن میں دیکھیں بیزنس کے اندر بھی کاروبار کے اندر بھی جو آپ کا دنیاوی جو سٹینڈرڈ اور لیونگ ہیں وہ بھی ہم سب اللہ تعالیٰ سے اچھی چیزیں مانگ رہے ہیں یہ سب چیزیں کس کے ساتھ ساتھ ذاری بات ہے عزت اخلاق ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس پہ کمپرمائز نہ ہو حلال حرام پہ کمپرمائز نہ ہو اس کے ساتھ ہم مانگ رہے ہیں آخرت میں جب ہم بہترین مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں کیا چیز آتی ہے مغفرت اللہ تعالیٰ کی بخشش اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی رضا جنت الفردوس اور وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ وہ like quality بھی آ جائے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا neighborhood مل جائے جن حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ حاق ازا دو اگنی آئی ہے تو وہ چیزیں ہم مانگیں گے کیوں نہیں مانگیں گے بہترین ہمارا neighborhood ہو وہاں پہ اب اس سارے کو اچیب کرنا پس دعا مانگنے سے ہو جائے گا صرف ایک اس کے لئے کچھ کرنا نہیں پڑے گا زہری بات ہے اس کے لئے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا ہمیں دنیا کی بھی اتنی چیز لینی ہے ہم نے دنیا میں دوبارہ ہم نے مسلمانوں نے باعزت ہونا ہے دوبارہ سے ہم نے اپنے آپ کو اس وقار پہ لے کے آنا ہے کہ fourth worst passport third worst passport پہ ہم count ہو رہے ہوں پاکستان بلکہ ہم وہ count ہو رہے ہوں جہاں پہ ہماری انیسٹیز میں کوئی لوگ پڑھنے کے لئے آ رہے ہوں مسلم ورلڈ میں لوگ پڑھنے کے لئے آ رہے ہوں مسلم ورلڈ سے بزنس کرنے کے لئے لوگ آ رہے ہوں اور مسلم ورلڈ جو ہے وہ لوگوں کے جس طرح پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا وہ ہمارا ایک گولڈن ایج سے ہم دوبارہ سے روایت کرسکیں سوچ کا پہلو جائے نا اس کو بہت زیادہ ملٹیپلائے کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اپنی ذات میں بھی وہ بھی مناسب ہے لیکن اس سے بھی آگے جانے کی ہمیں ضرورت ہے سوچ کی انچی سوچ کو اچیف کرنے کے لئے اور بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لئے اور بڑی بڑے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لئے زہری بات ہے کہ آپ کو ایفرٹ بھی بڑی کرنے پڑے گی آپ کو اس کے لئے پلاننگ بھی بڑی کرنے پڑے گی اور آپ کو اس کی ریچ بھی بڑی کرنے پڑے گی جو جاوب بیس کام ہوتے ہیں جو لوگ ایمپلائمنٹ کے پانٹی بھی سوچ رہتے ہیں زہری بات ہے اس کے اندر ایک ایڈوانٹیز ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو جاوب کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اس لیمیٹڈ ٹائم فریم کے لئے ہوگی جتنے ٹائم کے لئے آپ جاوب میں تھے انوال تھے آپ آپ کمنی سے ریزائن کر دیا آپ لیوز پہ چلے گئے ہیں آپ کو پیچھے پر وار نہیں ہے اگر کوئی ایمیل یا وہ چیز آ بھی گئی ہے فون کال آ بھی گئی ہے آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں وہ چیز کیا وہ آپ دیکھ رہو ایک طرح سے یہ بینیفیشل اس طرح ہے کہ آپ کی جو ٹینشن ہے نا وہ ورکنگ آورز تک تھوڑی محدود ہوتی ہے لیکن آسکر کے ورکنگ آورز بھی تو بہت ایکسپینڈ ہوئے ہیں نا ٹھیک ہے ورک فرم ہوم ایک نیا ڈیلیمہ ایڈ ہوا ہے لیکن ادر وائز ورکنگ آورز بھی بہت زیادہ وہ ایکسپینڈ اور بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جابز کے لیے بچوں کو ہمیشہ نا ہائیس ٹارگٹ تک کے لیے اچیف کروانے کے لیے کوشش کریں جو میں نے شروع میں اگزیمپل دیتی نا کہ بس ایک سرکاری نوکری پہ میں بھی لگا دوں گا اور بچہ بس چلتا رہے گا نوکری کے اوپر یہ ہمارا کم از کم یہ ویجن نہیں آگا اور ہم بھی آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا جو جس پروفیشن میں جائے نا وہ کوئی اپنے جو پیرمیٹ کی ٹاپ ہے نا وہاں تک اچیف کرے اسے ہر حال جائز ذریعوں سے وہ چیز آپ لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ مارکس کیا آیا ہے تمہارے اگزیم میں میٹرک تھا تو کیا مارکس ہے ایفیسی میں کیا مارکس ہے اور اس میں کیا ہوا اچیف کیسے کیا وہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں مارکس امپورٹنٹ ہوں گے لیکن پلیز وہ اس پہ نہ ہو کہ آپ لوگ بچوں پہ اتنا پریشرائز کریں ٹاپ پہ جانے کا مارکس اچیف کرنے کا کہ وہ مینز بھول جائیں وہی حلال حرام والی بات ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من غشہ فلائسہ منہ جس کسی نے دھوکہ دیا چیٹ کیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر 75% مارکس لے لیتا ہے لیکن وہ لیتا ہے اپنی محنت سے ہے وہ بہت بہتر اس کی کوئی پوزیشن نہیں آئی وہ بہت بہتر ہے اس سے اس سٹوڈنٹ سے جو کہ 90's میں مارکس لے رہے ہیں سیکنڈ پوزیشن بھی آگئی لیکن اس نے ہر ہک این کھوک سے مارکس لیا والے 75% اپنی محنت سے وہ بہت بہتر ہے جو کہ وہ کریں گے کیونکہ وہ پھر آپ کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو یہ سکھا دیا مجھے نہیں پتا مارکس تم نے لے کے دینے اتنا پریچر اس کے پر رکھا ہوئے اپنی محنت سے اپنے سکل سیٹ کے اوپر جتنے مارکس وہ لے سکتا ہے محنت کروائے یہ نہیں کہ وہ پرڈی نیرا اور آپ اکیڈمی بھی ضرورت پرڈی ہے اس کی بھی کریں لیکن بس یہ مائن میں رکھیں کہ حلال حرام کی تمیز جو ہوگی وہ یہاں پر رہے گی تو جوب کے انوائرمنٹ بھی بھی جاتے ہیں تو وہ ٹاپ بریکٹ تک ضرور جانے کی کوشش کریں بچےوں کے اندر اگر سکل آتا ہے تو بزنس کی طرف بھی وہ ضرور جائیں بزنس کے اندر اللہ تعالی نے برکت بھی زیادہ رکھی ہے ہمارے ہاں ہم لوگ بہت چھوٹی منٹالیٹی کے ساتھ جب ہم کام لیتے ہیں سارے بچے ہمیشہ وہ بزنس نہیں بلکہ جوب کے لیے وہ پرپیر ہو رہے ہوتے ہیں بڑھوں کے کیا کرنے ہم نے جوب کرنی ہے بڑھوں کیا کرنے ہم نے فلانی جوب کرنی ہے ہم ان کو بیلٹ ہی حصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نوکری ہم نے کرنی ہے وہ کالونیل مائنسیٹ ہمارا ابھی بھی یہ چال رہا ہے اور اس میں بھی سب سے اچھی جوب ہوتی تھی یہ جو انگریز کی جوب ہوتی تھی کسی نے انگریز کی جوب کر لی تو وہ سب سے اچھی جوب تھی ابھی بھی ہمارا زیادہ منٹل لیول یہی ہے کہ یہ کہاں جوب کریں وہ ایک کمپنی ہے جو یہاں پہ کھلی بھی ہے صدر میں ہوتی ہے وہ اچھا پتہ نہیں کونسی کمپنی نام تک نہیں صلا ہوا آپ کونسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں وہ باہر کے کسی بینک کا نام لے لے آپ سینرڈ چارٹر میں اوہ بات ہے سینرڈ چارٹر میں اچھا تو باہر کا بھی چانس بن سکتا ہے آپ کا جوب کر رہے ہیں آپ فلانی ٹیلیکوم کمپنی میں جوب کر رہے ہیں جو باہر کی چینز ہیں ہم اقدام سے ابھی بھی ہم اسی کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں اگر غلط نہیں ہے وہ چیز وہ نہیں غلط نہیں ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بس نوکری کرنے میں ہی اوہر آل خوش رہتے ہیں اور پاکستان جیسے ملک کے اندار اگر بزنس ہے بھی تو کیا بزنس ہے وائد فلرشنگ بزنس ہم نے کیا بنا لی ہے پروپٹی کا ریل اسٹیٹ کا پلوٹ لو بیچو بناو رینٹ پہ لگا دو رینٹل اکانومی پہ ہم لوگ لگ گئے ہیں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے ہم کبھی اس لیے نہ کوئی بڑی کمریز ہم پروڈیوز کر پا رہے ہیں کیونکہ پروڈ لے کے بیجنے میں آپ نے اکیلے میں تو چند لاکھ چند کروڑ کمالی ہوں گے اس نہ کر کے لیکن اس کا کوئی پروڈکشن ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے بائر کے لوگ اتنے ملک ریمنٹس بھیج رہے ہیں وہ اکانومی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے پیسے وہ زبینوں میں دفن ہو رہے ہیں پیسے بس پروڈ لے لیا اور کوئی اپارٹمنٹ لے لیا کوئی شاپ کریٹی بس اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پروڈم انکریز ہو گئی ہے جو ہر سال بڑھتی جائے گی کم نہیں ہوگی وہ ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہم سب سفر کر رہے ہیں اس سے انتہا کی انفلیشن انتہا کی مہنگائی ان نظر نہیں آ رہا اس کا صرف اپنے آپ کو منٹین کرنا مسئیبت بنتا جا رہا ہے صرف اپنے خرچوں کو لے کے چلنا اگر آپ کو سیلری آپ کے انکریمنٹ ہوا ایک سال کے اندر تو چلیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ سیلری انکریمنٹ تو ابھی ہو گیا لیکن خرچے تو سال بعد نہیں بڑھیں گے نا خرچے تو کبھی بھی بڑھ سکتے ہیں جب ہماری حکومت کا دل چاہے گا خرچے بڑھ جائیں گے ہمارے تو اس لیے وہ جو منٹین کرنا وہ بھی ایک چیلنج بن گیا ہے اور ربا بیسٹ ایکانومی کے اندر سود کی ایکانومی کے اندر ہمیشہ یہ مسئیبت رہے گی کہ آپ روزانہ غریب ہوں گے جب تک آپ اپنے آپ کو سٹرگل میں ہاتھ پاؤں بنی مارتے رہیں گے اور سے زیادہ سٹرگل اور سے زیادہ پہلے سے بھی زیادہ سٹرگل کرے آپ لوگ تب تک آپ لوگ کوئی اپنا لیبل بھی نہیں منٹین کر سکیں گے سب سے بڑی جو اس کی پرابلوم ہے وہ یہ ہے آئیڈیا شیئر کرنے سے پہلے ایک ایک اگزیمپل دیتا ہوں میں آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور تھا اور یہ وہ دور ہے آپ کو پتہ ہے جو ہم ہر جگہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس دور کو ہم نے جب بھی اپنے گولنڈن خلافت راجدہ کو کوٹ کرنا ہوتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجلس سے شورہ تھی وہ ایسی تو نہیں تھی جسنا کے آج کر کے پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ کیا تھی مجلس نوی تھی کھلی مجلس نوی کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ صحابہ سے ایک پرین سٹارمنگ آئیڈیا ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو تو نیکی کا کام کرنا ہونا تو کوئی بہت کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ نہیں ہے تو کیا مانگو گے تمہارا ایک صحابی نے ذکر کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یہ جو کمرہ ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ بھر دے سونے چاندی ان چیزوں سے بھر دیں اور وہ سب چیزیں نا پھر میں اللہ کی راہ میں خرج کروں اور سے پوچھا کسی نے کوئی اور آئٹم کا نام لے لیا کسی نے سونے سے اور مہنگی چیز کا نام لے لیا لیکن وہ چیزوں کے نام لے جا رہے تھے بار بچ چیزوں کے نام لے جا رہے تھے سب ختم ہوگی سب کے راؤنڈز ہو گئے اور کچھ آئیڈیا اور کچھ آئیڈیا اس کے بعد کوئی اور چیز اگلی چیز کہتے ہیں امیر المومنین ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ ہمیں اس سے زیادہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہے اس سے اوپر کہ ہم کیا چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ کانٹیٹی میں کر لیں اور کانٹیٹی کر لیں حضرت عمر بن خاتل یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ امیر المومنین کچھ اور چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کمرے کو بھر دے اور جب اللہ تعالیٰ مجھے نعمت عطا کر دیں گے تو میں ان کو مختلف داروں میں لگا دوں گا مختلف چیزوں کی ڈیوٹیز میں لگا دوں گا امیر المومنین نے کیا اللہ تعالیٰ سے مانگنا پسند کیا ہیومن ریسورس کیا مانگنا پسند کیا ہیومن ریسورس اللہ تعالیٰ مجھے ایسے سکل فل لوگ عطا کر دیا مجھے ایک ہیں ماز بن جبل بھی ایک ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اور لوگ عطا کر دیں اور میرے پاس اتنی پوزیشنز ہیں کہ میں ان سب کو بھر دوں گا ان پوزیشنز کو ان چیزوں سے ہمارے پاس جو بچے ہیں جو نعمت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اور امانت بھی ہے ہم ان کو ڈیویلپ کریں اسی اگر رسورس اور اسی سوچ کے ساتھ اسی رسورس اور اسی سوچ کے ساتھ پاکستان جو ہے نا وہ پچھلے چند مہینوں میں نا اس ٹاپک کا مرکز رہا ہے کہ is it the right time to leave پاکستان کیا خیال ہے پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں حالات تو خراب ہو رہے ہیں ملک کو تو آگے کچھ پچھنا نہیں ہے اسیس کا political polarization اتنی ہو گئی کہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہم لوگ توڑ پھوڑ کے اوپر آگئے ہیں ہم دوبارہ سے وہ 71 کے دور میں آگئے ہیں کہ my way or the highway والا ساب ہو جائے گا اگر یہ نہیں بات چلے گی تو بس ملک ٹوٹتا ہے ٹوٹے جو مرضی ہو politically یہ حالات ہو گئے ہیں individually آپ کو پتا ہے مہنگائی اور اس کے یہ حالات ہو گئے ہیں گیا ہے بس ملک چھوڑ کے جاؤ یہاں سے نکلو کسی طرح سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھا اس ملک کے اندر جبکہ یہ ملک تو وہ تھا جو کہ ہم نے لیا تھا اللہ تعالیٰ سے اسلام کے نام کے اوپر لیا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے اور اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی ہے ہمارے ہی بچے صاحب علم سکلفل صاحب ایمان ہو کے چاہے وہ گورنمنٹ سائیڈ ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی سائیڈ ہو چاہے وہ فورسز باری سائیڈ ہو جائے چاہے وہ دوسری ہو جائے اب کچھ اگزیمپلز ہم کوئک کوئک اگزیمپلز کو ہم لوگ گو تھرہو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گورنمنٹ کی سائیڈ کو انڈرسٹین کرتے ہیں گورنمنٹ سائیڈ کے اندر مثال کے طور پر یہ کہ ہمیں ساری جو برائی نظر آتی ہے اگر آپ کو کبھی واسطہ پڑا ہونا لیگل میٹرز ہے اس کے اندر آپ کو لگے گا کہ گھوم پھر کے کانون ٹھیک ہے ہمارے گھوم پھر کے کانون ٹھیک ہے یہ کچھ نہ کچھ فلاوز ہوں گے کچھ ایمپلومنٹ ہو سکتی ہے ایمپلومنٹ دنیا کے ہر کانون میں ہو سکتی ہے گنجائش ہوتی ہے پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن at the end of the day پرابلم کہا نظر آتی ہے تو جو پالیسی میکرز ہیں وہ مسئلہ ہیں جو جنہوں نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے ان کا مسئلہ ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتے وہ بہیمان ہیں کرپٹ ہیں ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہوں گے اپنا شباز شریف کو لیٹر لکھا ایف وی آر کے آفیسرز نے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی آپ ہمیں رشوت کی اجازت دیتے ہیں یعنی کہ ایز ایف کہ آپ پہلے رشوت نہیں لے رہے تھے اب آپ صرف ایک بھانہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اب رشوت کی اجازت دیتے ہیں ہمارے سارے پرابلم چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو چاہے وہ ہمارے ہاؤسپیٹلز ہوں ہاؤسپیٹلز کو اچھا خاصا بجٹ ملتا ہے لیکن ہاؤسپیٹلز کی حالت آپ دیکھیں اور مائنڈ میں دیکھیں پرائیوٹلی ہم ہر چیز رن کر سکتے ہیں پرائیوٹلی ہم لوگ ہر چیز رن کر لیتے ہیں ہمارے پاس بہت اچھے آسپیٹلز ہیں ہمارے پاس بہترین یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس سکولز بھی اچھے ہیں یہ چیز جب گورنمنٹ سیکٹر میں جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے بندے کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بدنیتی ان کی انٹرسٹیں نہیں لیتے ہیں پہلے تو وہ جو زمانہ تھا نا سوشلزم والا دور وہ زمانہ پیچھے رہ گیا ہے حکومت کی یہ سارے کام نہیں ہوتے تو حکومت کو چاہیے بہت سارے چیزیں پرائیوٹائز کر دیں اپنی جو چیزیں پروڈکٹیو نہیں ہوتی جتنی بھی اور اسینچل بھی نہیں ہیں اس میں اپنا سٹیک رکھتے ہوئے ان چیزوں کو پرائیوٹائز کر دیں لیکن جو اسینچل کام ہوتے ہیں دیکھیں مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی اس چیز کے اوپر کیوں نہیں سوچتا کہ ہم نے اپنے بچے کو فیچر میں ہم نے ٹیچر بنانا ہے لیکن ٹیچر یہ والا نہیں کہ بس کوئی بھی ڈگری کر لی بی اے کر لیا فرانہ کر لیا اور کسی بھی سکول میں جا کے ٹیچ کرنا شروع کر دیا بلکہ یہ کہ ٹیچنگ کے جو مارڈن سٹائلز ہیں اور جو مارڈن ایڈوکیشن ہوگی جس طرح سے اور سکولز مینج کیس طرح ہوتے ہیں اس طرح کی آپ لوگ ان بچوں کو پڑھانے کی ایگزیکیوشن کریں باہر کے ملکوں کے اندر بے شک کسی جگہ پہ بھیج دیں پاکستان کی کسی بڑے سکول کی چیند کے اندر بھیج دیں ان کو ٹیچنگ کی طرف لے کے جائیں اور پھر اسلامک سکولز اور جو اس طرح کی ہیں وہاں پہ ان کو سرف کروائیں یا خود اپنا کوئی سکول ایسا بنائیں آپ یا خود کوئی ایسے ادارے اور انسٹیٹیوٹس بنائیں جہاں پہ دین کو آپ لوگ سکھا سکیں عام طور پر آپ دین سکھانا چاہیں گے اگر کہنے کہ جی قرآن کورس ہیں ہمارے اور یہ ہے اور کافی لوگ کے ایکسامپلز بھی ہیں کتنے لوگ مڑ کے آ سکتے ہیں وہاں پہ کتنے لوگ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں انٹیگرل پارٹ اگر بنا دیں گے کسی ایڈوکیشن سسٹم کا تو وہ ذری بات تو اس کی مجبوری ہو جائے گی لیکن پرائیویٹ سکول کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سکول کا سکوپ ہوتا ہے ہمارا سکوپ بہت لیمیٹیڈ ریڈامہ پہ 300-400 بچوں کا سکوپ ہے ٹھیک انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنا کیمپس دے دے ہزار تک چلا جائے گا سکوپ ہندہ سو تک چلا جائے گا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اگر کوئی منسٹری آف ایڈوکیشن کے اندر جاتا ہے اور وہ پولیسی میکنگ کے اندر کوئی بینیفیٹ لے کے آتے ہیں تو وہ کس کا ایمپیکٹ تو پوری ملک کے سکول پہ جائے گا اگر کوئی ٹیچنگ ایڈوکیشن پروگرام گورنمنٹ لیبل کے اوپر ہوں گے وہ تو سب سکولوں کو پابند کریں گے ابھی جس طرح شروع کی پریزنٹیشن کے اندر آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ترجمہ و تفسیر جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا کر دیا ہے کمپلسی کر دیا ہے تو وہ تو بیگن آس کو بھی پڑھانا پڑے گا اسلامی سکول کو بھی پڑھانا پڑے گا روٹس کو بھی پڑھانا پڑے گا سب کو پڑھانا پڑے گا وہ تو اس کا ایمپیکٹ بہت زبدست ہوتا ہے اس طرح ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہوتے ہیں ان کا ایمپیکٹ بہت زبدست ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو بہترین ایڈوکیشن کے ساتھ اگر گورنمنٹ سیکٹر کی طرف لے کے جائے اور اسپیشلی جو سی ایس ایس والا پاتھ ہوتا ہے وہ وہ جو ہوگا نا وہ انچہارہ ملک کو بہت ہائی پوزیشن کے اوپر سروس کرنے کا موقع دے گا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو سی ایس ایس آفٹسز ہوتے ہیں نا آج کل کے جتنے بھی ہیں اگر کسی سے ملاقات ہوئی ہو they are always educated سکلفل ہوتے ہیں زیادہ بات ہے اتنا tough exam پاس کرتے ہیں کم ہی کہاں پہ آ جاتی ہے کم ہی آ جاتی ہے کہ وہ ان کے نزدیک نا broader spectrum نہیں ہوتا وہ اپنا کریئر دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف اپنا comfort zone اپنا کریئر ہے میری position posting یہاں پہ ہو جائے اس grade پہ میں retire ہو جاؤں retire ہوتے ہوئے مجھے یہ مل جائے جس طرح ہمارے فوجیوں کا بھی حال ہوگا جس طرح ہمارے باقیوں کا بھی حال ہوگا judges کا بھی یہی حال ہوگا ہر کوئی اس طرح سوچ رہوتا ہے وہ آخرت کی point of use ہے کیونکہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں اسلامی جذبہ کیونکہ نہیں ہوتا اس لیے وہ کوئی extra mile achieve نہیں کرنا چاہتے ہیں جو مسائل ہیں وہ کہتے ہیں لگے رہے ہیں مسائل ہمیں کیا لگے اس چیز سے اگر ہم لوگ اپنی بچوں کو اس طرح کی جنریشن بھنا کے produce کر سکے نا highest education highest experience کے ساتھ ہم ان کو یہاں پہ exposure دے اور add کر لیں انشاءاللہ وہ بہت change لاسکیں گے وہ بہت بہتر انشاءاللہ change لائیں گے private sector کے اندر بھی jobs وغیرہ بھی ہونی چھیں گے کرنا چاہیے لیکن کیوں نہ ہم لوگ اپنے بچوں کو business کے ideas کی طرف لے کے آئیں اور کیونکہ جو IT سیکٹر ہے نا جو computer سیکٹر ہے صرف IT نا سمجھے اسے جتنا بھی media کا digital سیکٹر جتنا بھی ہے AI کا بھی جو role آ گیا جب اس میں سب سے بڑا advantage ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت even playing field مل جاتی ہے جو یہاں پہ رہ کے جو لوگ کام کر سکتے ہیں computer software کے اندر رہتے ہوئے اس field کے اندر رہتے ہوئے آپ کو physically آپ کو factories کی ضرورت نہیں ہے physically آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بہت کچھ آپ کے پاس media houses ہم لوگ بنا سکتے ہیں ہم لوگ اپنے digital channels بنا سکتے ہیں اب وہ آپ کو پیمرہ والے لائسنس کی ہر طرح جانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کی creativity جو ہے نا اس کو right line کے اوپر لے کے جائے جائے اگر آج سے سوچیں گے نا positive sense کے اندر اور بچوں کو اس طرح discussion اور grooming کریں گے اور ہمارے ساتھ بھی coordinate کریں اور cooperate کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ cooperate کریں گے جو students سمائے سے پڑھ کے چلے گئے ہم سب کے ساتھ ان contact ہیں اور ہم سب کے ساتھ ان کی career counseling اور discussion جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں throughout کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ لیکن مسئلہ ایک جگہ پہ آجاتا ہے وہ ہے باتیں تو ساری اچھی ہو گئی یہ والی کہ آپ نے یہ بھی کر لیا آپ نے یہ بھی grooming کر لیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا نا ایک کمزوری ہوتی ہے اور میری امت کے کمزوری جو ہے وہ ہے مال ہے پیسہ اینکہ کہہ رہے گا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیز چھوڑ دیں گے پرواہ کرنے چھوڑ دیں گے پیسے کے پیچھے ایک طرف بہت بڑے بڑے achievement target خواب وہ چیزیں اور ایک طرف اچھی salary package benefits ہیں تو اچھی salary اور package چھوڑو اس چیز کو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فتنہ ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے جس سے اس کو عزمائی جاتا ہے عمومی طور پر individually میرا الگ فتنہ ہوگا آپ کے لئے کمزوری ہوگا ہر ایک اپنی ہوں گے لیکن عمومی طور پر اس امت کا فتنہ جو ہے وہ ہے مال ہے مال کے اوپر ہی ایک رپی ہوں گے بگ بھی جائیں گے سب کچھ سب کام جانے وہ خراب ہوتا ہے ان کا توقل جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر رکھتے ہوئے توقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بس اپنے جو بچے ہیں نا ان کو اس کام کے لئے develop کر سکیں end کے اندر میں دو ایک حدیث اور ایک کان کے آئیت ہویا ہے اس کو میں mention کروں گا ایک حدیث ہے جو مستدحمت کے اندر بھی ہے اپنے ماجہ کے اندر بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو میرے لئے خالص کر لیتے ہو تو میں تمہارے جو تمہارا فقر ہے نا وہ تم سے دور کر دوں گا ویسے تو ایک اور حدیث بھی میں آپ پر کوڑ کر لیتا ہوں کہ پہلے تو ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے نا کہ جو رسک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دینے والے اور ہم نے صرف حلال حرام کی تمیز میں ہم نے رہنا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے لالج میں نہ پڑھنے کے لیے ما کل لا وقفا جو قلیل ہو لیکن تمہاری کفائیت کر رہا ہو نا خیر من قصورہ والہ وہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو زیادہ تمہیں مل جائے اور تمہیں گمراہ کر دے تمہیں غافل کر دے تم ریلیکس ہو جاؤ اس چیز سے تمہیں اب پروار نہ رہے تمہارے اندر وہ انرجی نہ رہے جو کم ہو لیکن تمہیں اب تمہارے ٹارگٹ تک لے کے جا رہے وہ بہتر ہے اس سے جو کہ زیادہ مل جائے اور تمہیں حلاق کر دے وہ برباد کر دے تمہیں خراب کر دے تو اس والی دیئے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا صحیح مستدحمد اور ابن مازیہ والی اس میں صحیح نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر خالص کر لوگے اپنے آپ کو میرے لیے تو میں تمہارا فقر جو ہے یعنی کہ تمہاری ضرورت نیڈز احتیاج ہوتی ہے وہ میں تمہاری جو ہوگی نا وہ تم سے دور کر دوں گا تمہارے لیے جو نا معاملات جو ہوں گے وہ آسان کر دوں گا اور تمہیں بے نیاز کر دوں گا بے نیازی کیا چیز ہوتی ہے بے نیازی یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نہ ہدایت نہیں دینا اور آپ کے سامنے کوئی بہت آپ کا ایک ریلیٹیو دوست وغیرہ وہ کہہ کہ یہ دیکھو میں نے نئی گاڑی نکلوائی ہے ابھی یہ ایسیو بی ہے فلانی ہے یہ وہ ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے آپ کہیں گے یار کیا میں کدھر پھسا مہنے دیکھو یہ لوگ کتنا آگے جا رہے ہیں کمپیریزن اور وہ چیزیں اپنے آپ کو حکیر سمجھیں گے وہ بے نیازی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرے لیے اپنے آپ کو خالص کر لوگے اپنے کام میں لگا لوگے پھر تمہیں ان چیزوں کے پرواہ نہیں ہو رہی ہوگی زیادہ تمہیں ان چیزوں کا ٹارگٹ تمہارا ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ میرے زیادہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے زیادہ یہ چیز ہونی چاہیے اور اپسٹ بات بھی فرمائی ہے اگر تم مو پھیر لوگے سے تو اصل میں تو بے نیاز اللہ ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں پھر تمہاری دنیا بکھیر دوں گا میں تمہارے آگے پھر تم پوری زندگی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال بھی رہا ہے تو اپنے دن لیا کے معاملاتیں سمالتے رہو گے تم اب یہ کرنا تھا فلانی پی مڈی ہو انہی تھی فلانے یہ ہو تمہارے کام بکھیر دوں گا لمبا کر دوں گا میں اور دنیا کو حقیر نہیں کروں گا تمہیں دنیا کے آگے حقیر کر دوں گا میں آخر میں قرآن کی آیت جو ہے سور بکرا کی آخری آیت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا تھا کہ عرش کی خزانوں میں سے ہے وہ کوڈ کسی اور سنس میں ہوتی ہے میں آپ اس کو کوڈ کسی اور سنس میں کر رہا ہوں جتنے بھی مشکل حالات ہونا جتنے بھی مشکل وقت ہو فتنے جتنے مرضی ہوں اور آگے جا کے اور حالات خراب بھی ہونے ہیں تو ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کر دیا پھر ہمیں بھی کوئی اچھے دور میں پیدا کر دیتے ہیں ہمیں بھی عمر بن خطاب کے دور میں پیدا کر دیتے ہیں ہمارے لئے فتنہ ہی کم ہوتے ہیں برائیے ہی کم ہوتی ہیں ایٹرنیٹ ایگزیسٹ ہی نہ کر رہا ہوتا یہ بیرہ رویہ ہوتی نہ ڈسٹریکشنز ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی جان کے اوپر اس سے زیادہ نہیں بوجھ ڈالتے جس کے طاقت پوٹینچل اس کے اندر ہے تو اگر مجھے آپ کو یا ہمارے اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کیا ہے تو ہی پوٹینچل تو فائٹ ایٹ آؤٹ وہ اس سے لڑ بھی سکتے ہیں نکل بھی سکتے ہیں انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے میں اپنے اولاد کے سر پہ موجود نہ بھی رہو نا لیکن ان کے اندر ہی پوٹینچل ہے میرا کام آپ کا کام صرف و صرف کیا ہے کہ ہم نے صحیح پیرنٹنگ کرنی ہے صحیح تربیہ کرنی ہے ان کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی بہترین اطاع کریں گے اور آخرت بھی بہترین اطاع کریں گے ہمارے لئے وہ سرپرائز ہوگا انشاءاللہ قیامت والے جن کے اللہ میرے ذاتی عمال تو اتنے نہیں تھے لیکن کیا کچھ مجھے ایکسٹر گفٹس مل رہی یہ کیا چیزیں تھیں اللہ کہیں گے یہ تمہارا وہ صدقہ جاریہ تھا جو پی تم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے سبحانک اللہ حمدہ نشدو اللہ الہا اللہ انتا نستغفرکا و نتوبالیک